کچھ یہ ہمارے ہاں آج بھی صورتی ہے کہ ذرا سی کوئی مسجد ہو ایک تو بڑی چھوٹی کو مسجد ہو اس کو چھوڑ دیجئے براہ سائزیبل مسجد ہے جہاں اچھے بھلی تعداد میں نمازی آتے ہیں وہاں ہمیں خطیب علیدہ چاہیے وہ خطیب جو ہے پانچ وقتہ نمازیں تو نہیں پڑھا سکتا یہ تو گویا کہ اس کی شان سے بھی گری ہوئی بات ہے پنج وقتہ امام کچھ اور چاہیے بلکہ وہاں بھی وہ تقصیب ہو جاتی ہے فلان نمازوں کے لیے وہ امام اور فلان نمازوں کے لیے وہ امام پھر جو خطیب صاحب ہوں گے یا جو امام ہوں گے وہ بچوں کو بھلا پڑھائیں گے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو کوئی اور حاصل رکھئے کوئی اور مولوی رکھئے بچوں کو وہ پڑھائیں گے یہ کتنی ہم نے حیثیتیں جمع کر دی ہیں مسجد کے اندر اب آپ غور کیجئے کہ ایک ہی شخصیت مبارکہ علیہ السلام محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے خطیب کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنج وقتہ امام کون تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معلم کون تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے دیکھا ہوتا ہمارے ہاں جو تصویف کے حلقے ہیں جو شیخ ہوتے ہیں اب وہ شیخ نباز و ماز نہیں پڑھاتے ہیں یہ گویا کہ ان کی فیلٹ کی شاہی نہیں ہے وہ امامت تھوڑے کرائیں گے وہ تو تسکیہ نفس کرتے ہیں وہ کچھ آپ کو مشورے دیتے ہیں آپ کو کچھ اوراد و وضائد بتاتے ہیں ان کا یہ کام ہے وہ نماز تھوڑے پڑھائیں گے لیکن وہاں مربی بھی وہی ہے محمد رسول اللہ مزکی بھی وہی ہے محمد رسول اللہ معلم بھی وہی ہے محمد رسول اللہ پنج وقتہ امام بھی وہی ہے محمد رسول اللہ اور خطیب بھی وہی ہے محمد رسول اللہ کتنی حیثیتیں جمعائی میرے نزدیک تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا موجزہ اتنی متزاد حیثیتیں درہ غور کیجئے ایک ہوتی ہے تبلیل اور خاص طور پر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سٹریٹ پریچنگ گلی گلی پھرنا لوگوں کو خیر کی دعوت دینا بھلائی کے باتیں کہنا آواز و نصیت کرنا ایک سٹریٹ پریچنگ ایک ہے وہ سیف بدست میدان جنگ میں اور لشکر کی سپس سالہ رکھنے تو بڑے متزاد تھا ہمیں دنیا میں جو وہ کام کرتا ہے وہ یہ کام کیسے کرے گا جو یہ کام کرتا ہے وہ کام کیسے کرے گا لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ مکہ کی گلیوں میں آپ سپیٹ پریچنگ بھی کر رہے تھے آپ دعوت دے رہے تھے آئیوہ الناس قولوا لا الہ ان اللہ تفرعو اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو فراپا جاؤ گے تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدل میں ہے قصوہِ اہد میں ہے وہاں آپ سپس سالہ رکھنے تاریخ نے ایسی کوئی شخصیت اور محمد کے سوا دیکھی ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَا اُمَّهَاتُنَا ہمارے باباپ آپ پر فِدَا ہو ایسی شخصیت تو کوئی نہیں اس پہلو سے اب میں یہ ارز کروں گا کہ حضور کی شخصیت کا ایک پہلو جیسا کہ میں نے کہا عظمت کا یہ کہ نبی کی حیثیت سے آپ نے کیا مقام ہو تو انجنیر نبی دحمد صحیح کہہ رہے تھے کہ کوئی تاثر کسی درجے میں ہو سکتا تو کوئی نبی سمجھ سکتا ہے لیکن کوئی نبی بھی صحیح صحیح مقام وہی ہوگا کہ جو معین کر سکے گا محمد الرسول اللہ کا کہ جو آپ سے برتر ہو کم تر آدمی دیکھ تو سکتا ہے اوپر لیکن رہیہ نہیں کر سکتا وہ تو جو اوپر کا ہے وہی تیہ کرتا ہے یہ تو میرا شاہد تھا کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہوگا نماز عشاء کا یہاں احتمام ہوگا نماز باجمات مدا کریں گے جلسے کے اختتام پرشلی ہے اس میں کوئی تشویش آپ پیسوس لکھی ظاہر بات ہے کہ حضور سے برتر کوئی نبی نہیں اسی طریقے سے روحانی مقام آپ کا کیا ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا اندازہ شیخ حمد القادر جیلانی کو ہو سکتا مجھے اور آپ کو تو نہیں ہو سکتا شیخ مہین الدین عجبیری کو ہو سکتا ہے رحمہ اللہ علی حجبیری کو ہو سکتا ہے رحمہ اللہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو اس اعتبار سے وہ شخصیتیں کچھ اندازہ دے سکیں گی لیکن صحیح صحیح مقام کا اندازہ وہ نہیں دے سکتا ہے اس لیے کہ جو بالاتر ہو روحانیت میں محمد الرسول اللہ سے وہ بتا سکے گا کہ محمد کا مقام اس بیدان میں کیا جو مقرب تر ہو اللہ سے کتنا قرب تھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے کون بتائے گا ساہر بات ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہم کلی نہیں سکتا ہے میں سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ سو میں وصال حضور رکھتے تھے سو میں وصال کیا ہے آج روزہ رکھتا سبا سے لیکن شام کوئی افطار نہیں کیا وہی روزہ رات میں بھی جاری رہا اگلے دن بھی جاری رہا اگلی شام کو جا کے افطار کیا تو یہ دو دن کا سو میں وصال ہو گیا یا یہ کہ اگلی دن بھی افطار نہیں کیا پھر وہ دوسری رات سے ہوتا ہوا تیسرے روز کی شام سے پہنچ گیا تو تین روز کا سو میں وصال ہو گیا حضور رکھتے تھے لیکن یہ کہ بعض صحابہ نے رکھنے کی کوشش کی تو آپ نے سختی سے منع کر دیا انہوں نے عرض کیا حضور آپ خود رکھتے ہیں آپ ہمیں روکتے ہیں آپ نے فرمایا آپ جانا روٹ کیجئے اب یہ جن کو ہم عام طور پر عرف عام میں کہہ دیتے ہیں وہا بھی کہ جو مقام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں کوئی وہا بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ تو مغاری شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہایو تیمو نہیں وہیسلی نہیں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے کون بتائے گا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہمارے تو تخیل سے تصور سے وہم سے گمان سے وراع الورا سمہ وراع الورا سمہ وراع الورا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہم کیا سوچیں گے صحابہ اکرام سے حدود نے کہہ دیا تم میں سے کون ہے جو سمجھے گا اس بات کو تم میں سے کون ہے جو مجھے ایسا ہو ایوکم مسلی ابھی تو اندر ابھی وہایتعمونی ویسکینی تو رات بسر کرتا ہوں دل اپنے پاس اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی اب یہ روحانی غزہ اللہ کیسے کھلاتا تھا کس عالم میں وہ کھلاتا تھا کس عالم میں یہ اللہ کے ساتھ جو ہے رات بسر ہوتی تھی ہم کیا جان سکتے ہیں تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ جو اصل عظمت کے پہلو ہیں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کے ان کو تو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو اندیشہ یہ ہو جائے گا توہین کے مرتقب ہو جائیں میں ایک لطیفہ پنجاب کا کہ ایک شخص جو ہے کوئی دہاتی ویچارہ کسی مشکل میں تھا کوئی شاہ پاس سے کوئی گاڑی میں گزر رہا تھا ڈپٹیکمشتر تھا اس علیہ کا اس نے دیکھا کہ کوئی خصیبت میں اس نے کوئی مدد کی اس کی بات جو ہے وہ مشکل طفع ہو گئی اس دہاتی نے اب اسے اپنے تصور کے مطابق بہت بڑی دعا کی دی رب تیرو پٹواری کرے اللہ تمہیں پٹواری بنا دے اب یہ اس کی توہین ہے وہ ڈپٹیکمشتر ہے پٹواری سے لے کر ڈپٹیکمشتر تک ہے لیکن اس غریب دہاتی کو تو پٹواری سے آگے پتہ ہی دیں اسے تو معلوم ہے کہ میرا سارا معاملہ پٹواری کے ہاتھ میں ہوتا وہی جو ہے نقل زمین کا جو ہے وہ نقل درج کرتا ہے انتقالِ عرضی ہوتا ہے اسی کے قلم میں یہ طاقت ہے کہ وہ مالیہ معاف کر آ جائے کہ خرابہ ہو گیا یہ جو اتنے رقمے کے اندر جو ہے وہ فصل خراب ہو گئی تو مالیہ معاف ہو جائے گا اس میں سے نگان معاف ہو جائے گا تو میرا تو نفع نقصان اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے یہی سب سے بڑی شخصیت ہے یہی سب سے زیادہ بائی اختیار ہے تو ڈپٹیکمشتر کو اس نے دعا دی کہ اللہ تجھے پٹواری کرے تو ہمارا حال یہی ہوگا اگر ہم حضور کے ان پہلوں کی عظمت کی بیان کی کوشش کریں یہی وجہ ہے بہت صحیح آپ کے سامنے رکھا شیخ صادی کا وہ مصرہ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو اشار جو قطع ہیں شیخ صادی کا وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کو سنایا جائے وہ تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المرین لقد نوبر القبر لا یمکنو سناو کما کانا حقو ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصہ اے صاحب جمال یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المرین لقد نوبر القبر اس چاند کو جو روشنی دی گئی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے مستعاد لی گئی ہے اور آپ کی سنا جیسا کہ اس کا حق ہے وہ تو ممکن ہی نہیں وہی جو بات میں نے عرض کی ہم سنا کلنے کی کوششی کریں گے تو ممکن ہے توہین کے مرتقب ہو جائیں جو مقام اور مرتبہ ہے آپ کی سنا کا وہاں تک ہمارا ذہن ہی نہیں پہنچ سکتا لا یمکنو سنا ممکن ہی نہیں ہے آپ کی سنا لا یمکنو سناو کما کانا حق کو ہوں جیسا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی سنا کی جائے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا ہمارے لئے پناہ گاہ یہی ہے بادس خدا بذردوئی جسا مختصر ہم یہ کہہ کر جو ہے بس آپ کی سنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد عظیم درین شخص وہ آپ کی ذات مبارکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت الفاظ میں غالب نے کہا غالب سنا ایک خاجہ بیزنا جزاش تیم اے غالب ہم نے خاجہ یہاں پہ حضور کے لئے بمدوب کے لئے استعمال ہو رہا ہے ہم نے آ حضور کی سنا جو ہے وہ تو اللہ کے حوالے کر دی ہے ہم اس کی کوشش نہیں کرتے ہم کوشش کریں گے تو پھر کوئی جرمڑ ہوگی ہم کہیں توہین کے مرتقین ہو جائیں گے غالب سنا اے خاجہ بیزنا جزاش تیم کہا ذات پاک مرتبہ دانے محمد کہا یہاں پہ کہ آنکہ مخفف ہو گیا ہے کہ آن ذات پاک اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالیٰ مرتبہ دانے محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جاننے والا جس کی میں نے شرح آپ کے سامنے کی ہے کہ کوئی جان سکتا تھا تو کوئی نبی جان سکتا تھا لیکن آپ سے بلند تر نبی جان سکتا اور بلند تر ہے نہیں لہذا اب ایک ہی ہستی ہے کہ جو آپ کے مرتبہ و مقام سے واقف ہے صحیح بانی میں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے ہم نے یہ کام تو اللہ کے حوالے پر البتہ جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا انسان کی حیثیت سے حضور کی عظمت یہ کچھ پہلو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہمارے احساسات بھی ہیں ہر باپ جو ہے ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھے اور اس سیچوئیشن کو دیکھے جس میں حضرت فاطمہ آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سوچے کہ اس وقت وہ آپ جو ہے آپ خود صدر ریاست ہیں آپ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے آپ جس کو جو چاہیں دے دیں کوئی روک دو کرنے والا نہیں ہے اور اس حال میں وہ جواب دیا ہے محمد رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ہم بحیثیت ایک انسان کے بحیثیت باپ کے بحیثیت شوہر کے ہم آپ کی شخصیت کی عظمت کا کچھ اندازہ کر سکیں کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا سم ٹوٹل کیا ہے وہ حیصل میں میری گفتو کا موضوع وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا اپنی حیات دنیوی میں آغاز وحی سے لے کر اور آپ کے انتقال یا مثال تک کل تئیس برس بنتے ہیں تئیس بھی ہیں کمری بھی بائیس برس سوا بائیس برس بنتے ہیں ہمارے ساتھ اس بائیس برس میں جو عظیم کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے اس کا ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے تاریخ عالم میں تاریخ انسانیت میں اس پہلو سے سوچئے کہ ایک عظیم انقلاب عظیم نہیں عظیم ترین انقلاب جامع انقلاب اور جامع نہیں جامع ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپاک کے کل بائیس برس کی محلت کے اندر یہ عظمت ہے جو اللہ کے فضل کرم سے آج عام لوگوں کے سامنے غیر مسلموں کے سامنے بھی منکشف ہو رہی ہے یہ صدی اس اعتبار سے پچھلے حالات جو رہے ہیں ساس طور پر یوروپینز کو مغرب کی جو عیسائی اقوام تھی انہیں جو قد تھی حضور کی ذات مبارکہ سے اور باش پہلوں سے انہیں ان سے ہمدردی بھی ہے کہ ان کے ممدوح آدم ہیں حضرت مسیح علیہ السلام یا نمبر دو پر ہیں حضرت یحیاء علیہ السلام تو حضرت مسیح اور حضرت یحیاء دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی حضور نے متعبضت شادیاں تھی یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے نہیں اترتی ان کا تصور تو یہ ہے کہ اگر کوئی روحانی طور پر اونٹی شخصیت ہو تو اسے شادی وادی نہیں کرنی چاہیے وہ تو بس اللہ سے لو لگائے یہ گھرگرستی کے مکھیڑے یہ مشکلات یہ مسائل یہ چیزیں تو در حقیقت پھر وہ اللہ تعالی سے لو لگانے والی بات جو ہے اس میں رکاوٹ بنتی لہذا وہ شیئر ان کے حلق سے اتری نہیں کبھی اس لیے وہ حضور کی عظمت جو تھی وہ گویا کہ ہجاب بن گیا آپ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ ان کی نگاہوں سے وہ جنگ نہیں شخصیت ہوں لیکن یہ کہ اس صدی میں جس اعتبار سے غیر مسلموں نے اعتراف کیا اب اس کی میں مثال آپ کو زیادہ تو نہیں دے سکتا کہ میں بہت سے آپ کے سامنے حوالے دینے شروع کر دوں کارلائل نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا کوئی فائدہ نہیں ہے تین حوالے آپ کے سامنے رکھوں ایک اس صدی کے آغاز سے لے کر بیس برس کے بعد یعنی انیس سو بیس میں ایم این رائن ہندوستان کا ایک بہت چوٹی کا انقلابی انسان کومنسٹ اور کومنسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا یہ گویا کہ جو اس فقیل عظیم ترین جماعت تھی کومنسٹ پارٹی ایک عظیم انقلاب انیس سو سکرہ میں برپا ہو چکا تھا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا تو کومنسٹ انٹرنیشنل کا وہ رکن تھا ایم این رائن اس نے تقریر کی لاہور میں بریڈ لاہول میں تی اسٹوریکل رول آف اسلام اور یہ بات میرے ہی ان کی حد تک ممکن ہے پہلے بھی کسی نے کہی ہو میری محدود معلومات جو ہے ان کی روسے میں کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ اس نے اس عظمت محمدی کا اعتراف کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین جامع ترین دنبیر ترین انقلاب محمد مرتبہ کیا اور ایک بڑی امدہ بات اس نے کہی کہ میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ اسلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل گیا اور ربا سنی میں نظیرہ نمائ عرب سے نکل کر مشرق میں اکسس ریور تک اور مغرب میں اٹلانٹک اوشن تک پہنچ گیا یہ سرات رفتار یہ بجلی کیسی رفتار کے ساتھ پھیل جانا یہ تو بڑی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہوا چند سالوں کے اندر سکندر آزم مکدونیا سے چلا ہے آج کل اسے میسی ڈونیا کہہ رہے ہیں وہ مکدونیا ہم نے تو پڑھا تھا لیکن آج کل جو یہ کوسوہ کا معاملہ ہوا ہے تو بار بار یہ لفظ آتا ہے کوسوہ سے بلکل سرد ملنے والی وہ مکدونیا کی ریاست ہے وہاں سے چلا اور کہاں پہنچ گیا دریائے بیاس بڑی تیزی کے ساتھ برک نفتاری سے جو راستے میں آیا شکست دیتا ہوا اور وہ پہنچ گیا اسی طریقے سے اٹیلا چلا تھا سہرائے گوبی سے یہ چین کے شمال میں چین کے اور رسیہ کے درمیان جو گوبی دیزرٹ یہاں سے وہ اٹیلا چلا اور وہ پورا ایشیا کروس کرتا ہوا ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا گیا تو اس نے کہا کہ اگر تھی یہ چینیں پہلے بھی ہوئی ہیں دنیا میں لیکن ان فتوحات کے بعد دنیا میں کوئی روشنی نہیں آئی کوئی علم اور ہنر کی ترکتی نہیں ہوئی کوئی تہذیب و تمدل کا کوئی نیا نظام نہیں آیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ سر انجام دیا بائیس برس میں پھر آپ کے وسال کے بعد چوبیس برس کے اندر اندر کہاں سے کہا وہ بات پہنچ گئی تھمتا نہ تھا کسی سے سہل روا ہمارا لیکن یہ کوئی بروٹ ملیٹری ایکسکرشن نہیں تھی یہ کوئی صرف فوجی محمد نہیں تھی ان کے جلوں میں نئی تہذیب آئی نیا تمدل آیا نیا نظام آیا نئے علوم آئے دنیا کے اندر نئے نئے علوم کی ایجاد کی ان عربوں نے جو امی تھے جن کا لقبیت امیین ہوا اللذی بعصہ فیل دمیین رسول امن ہوتا جن کے پڑھنے رکھنے کا نواز ہی نہیں تھا وہاں تو انگلی پر گنے جا سکتے تھے کہ یہ لوگ پڑھے ہوئے مکہ میں چند اور ان لوگوں کو ان کے نئے نئے دروازیں ان کے دریئے سے اللہ نے کھلوائے نئے نئے علوم کے ایجاد انہوں نے کی الجبرہ کس کا ایجاد کردہ ہے کیمیا کا کس نے آغاز کیا ہے ان عربوں نے ان پڑھا رکھو تو نئے تہذیب اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے مصطفیٰ اندر حراغ خلوت خزید قوم و آئین و حکومت آفرید ایک نئے قومیت ایک نیا آئین ایک نیا طرز حکومت ایک نیا باشی نظام ایک نیا سماجی نظام جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روشناس کر آیا آپ کو معلوم ہے پھر مسلمانوں نے مشرق سے بھی علوم لیے مغرب سے بھی لیے ان علوم کو ترقی دی اور وہی ترقی یافتہ علوم تھے جو پھر عربوں کے ذریعے سے ہسپانیا کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے پھر یورپ نے دوبارہ اخص کیے اور وہ فرانس اور ریٹلی اور جرمنی تین ملک ہیں جو سپین کے ساتھ قریب رہتے ہیں ان تینوں ملکوں سے نوجوان آتے تھے کارڈووہ ٹولیڈو کلنڈا یہ یونیورسٹیاں یونکرنلاتا کی اور قرطبہ کی اور طلیطلا کی یونیورسٹیز میں آ کر تعلیم آسل کرتے تھے اور پھر جاتے تھے تو رینائسنس بھی انہوں نے شروع کیا تحریک حیائل علوم علوم کو زندہ کیا یورپ میں ان لوگوں نے جو یہاں سے سیکھ کر گئے تھے تحریک اصلاح مذہب ریفرمیشن ان لوگوں نے شروع کی جو یہاں آ کر عربوں سے سیکھ کر گئے تھے تو یہ بات تھی جو ایمین رائے نے کہی کہ محمد عربی فاؤنڈ ریفولیشن اف ہیومن ہسٹری وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا آ جائیے ساٹھ سال بعد اور یہ مشابہت ہے کہ شروع سے بیس سال انیس سو بیس صدی کے اختتام سے بیس سال پہلے انیس سو اسی کتاب چھپتی ہے امریکہ میں مینہیٹن میں مصنف ابھی زندہ ہے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ اس نے ایک عجیب انداز اختیار کیا مشاہیر آلم پر تو کتابیں اس سے پہلے بھی بہت سے لکھی گئیں مشہور لوگ کار گزرے ہیں اس نے یہ کیا اس سیلیکشن اور گریڈیشن اف ہنڈرڈ موسٹ انفلونشل پرسنیلٹی اف ہیومن ہسٹری تاریخ انسانی میں حالات کے رخ کو موڑنے والی شخصیتیں جو دھارہ تاریخ کا جا رہا ہے اس کا رخ موڑنا تو وہ کونسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے کہ تاریخ انسانی جو ہے اس کے دھارے کے رخ کو موڑا اچھا ان میں پھر دیکھیں کہ سب سے زیادہ وہ رخ کا موڑنے والا کون پھر کون پھر کون پھر کون تو سیلیکشن لیکن صرف سیلیکشن نہیں گریڈیشن نہیں کہ ان میں درجہ بندی بھی کی جائے اسی کتاب کا عنوان ہے دی ہنڈرڈ اور اس میں وہ نمبر ایک پر لارا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور لیا ہے اس نے وہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پچاس یا اکیون نمبر پر لائے درمیان میں بھی لیکن حضور کو جب نمبر ایک پر لاتا ہے وہ کہتا ہے نیچنلی آئی اوہ مجھے اس کی وجہ بیان کرنی ہوگی توجیح کرنی ہوگی میں عیسائی ہوں میں ویسٹرن ہوں میں یہاں امریکہ کا پیدا ہوا ہوا یہاں پہ پلا بڑھا ہوں اور میں محمد کو کہہ رہا ہوں کہ ہی اس on the top of the list of the hundred most filled influential personalities of human history and he's on top so naturally I owe an explanation وہ explanation جو ہے اس کی زہانت کا شاکار ہے اس نے کہا this is because he is the only person یہ ایک نہیں کہا ہے the only person ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں supremely successful in both the religious and the secular fields اب اس میں جو دو الفاظ اس کو سمجھ لیجے کہ جو موجودہ مغربی تصفر ہے اس کی روح سے انسانی زندگی کے دو حصے بلکل الیدہ ہیں انفرادی حصہ مذہب کا تعلق اس سے ہے اور اس میں ہر شخص آزاد ہیں ایک خدا کو مانے سو کو مانے ہزار کو مانے کسی کو نہ مانے مجھ کو پوجھے پتھر کو پوجھے یہاں تک کہ جس کا حدیر چاہے آزائے تناسل کو پوجھے ہندیوں میں آپ کو بالم ہوگا آزائے تناسل کی پوجھا ہوتے درختوں کو پوجھے سام کو پوجھے جو چاہے پوجھو بھائی تو یہ آزادی ہے تمہیں جو چاہو ملیم کرو جس طرح چاہو جس کو چاہو ورشپ کرو کھنی چھوٹی ہے لیکن the political system the economic system the social system political social economic system اس کے درمیان جو ہے وہ لگا کر ڈیش ان کو ایک بنایا جاتا ہے یہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے یہ سیکیولر ہوگی اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوگا بلکہ لوگ خود بیٹھیں گے دمائندے جو ہے تیہ کر دیں شراب کو بند کرنا چاہے بند کر سکتے ہیں کھولنا چاہے کھول سکتے ہیں 1918 میں امریکہ میں prohibition act پاس ہوا کہ شراب بند اس لیے کہ اس کے نشے کی وجہ سے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ مر جاتے ہیں پھر یہ کہ شراب کے نشے میں سفراں ہوں یا وزراں ہوں وہ جب نشے میں دھت ہو گیا کسی پارٹی میں ہے تو جو حکومت کے اوچے راز ہوتے ہیں بڑے سنسٹیو سیکریٹس ہیں وہ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں یہ سارے فیکشن فگرز یہ سارا ڈیٹا جمع ہوا اس کے بنا پر قانون بنا دیا لیکن ظاہر بات ہے چھوٹتی نہیں ہے موزے یہ کافر لگی ہوئی یہ موجہ تو محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حکم آیا شراب کی آخری بلدش کا تو جنہیں پیتے ہوئے عمریں گزر گئی تھی پھر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا ہوتا لیکن یہ ان کا معاملہ کیا تھا وہ تو یہی تھا کہ پھر یہ ایک سنتیس باتیس میں آ کر اسے واپس ریورس کرنا پڑا کہ نہیں یہ تو لوگوں کی عادت ہے اس کو تو پینے کی عادت ہونی چاہیے یہاں پہ یہ ہے کہ دو مردوں کی شادی کا قانون بنا دے بیٹھتر بنا دے ٹھیک ہے ایک مرد شوہر ہوگا قانون کی نگاہ میں اور دوسرا شوہر دوسرا مرد بیوی ہوگا قانون کی نگاہ جو بھی ان کے ہاں کے فیملی لاؤز ہیں ان میں وہ وائف اور ہزبن کی حیثیت اختیار کر جائیں گے اگر جو دونوں مرد دے دو عورتوں کی شادی کر دیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سوشل لائف ہے اکنومک لائف ہے پولیٹیک انت اس میں کسی مذہب سے سروکار نہیں ہے یہ تو بیٹھ کر انسان اپنے خود ناہ کرے گا اب یہ دو فیلڈ ہو گئے ایک فیلڈ ہے مذہب کا اخناق کا روحانیت کا دوسرا فیلڈ ہے ریاست کا سیاست کا تبدن کا اقتصادی نظام کا معاشی اور معاشرٹی ویلیوز کا اس نے کہا کہ جو لوگ ادھر اونچے ہیں وہ ادھر کچھ بھی حیثیت ان کی نہیں اب بڑی مثالیں موجود ہیں حضرت مسیح بہت اونچے اخلاق روحانیت اس میں بہت بلنگ لیکن ریاست حکومت سیاست سیرو آپ کا تو کوئی جو ہے کردار ہے ہی دیگے جوتم بود بہت بلنگ لیکن اسی طرح دوسی طرف سیرو اسی طرح جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ بڑے بڑے فاتے بڑے حق پر آگ دنیا میں گزرے ہیں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن ادھر کیا ہے سکتہ ان کی خاص طور پر یہ سکندر آدم ادھر بہت نوچا ادھر کیا ہے سیرو سے بھی کام نہیں چلے گا مائنس لانا پڑے اٹیلا ادھر بہت نوچا ادھر کیا ہے وہ کہتا ایک ہی آدمی ہے پوری انسانی تاریخ میں میرے نظری کہ اس کی ذہانت کا شاہکار اب میں نے یہ دو گواہیاں آپ کو دے دی تیسری گواہی دے دوں ایک مشرق سے تھی ہندوستان کی ایک مغرب بہید ہو گیا امریکہ وہ تو ہمارے ہے بھی پیچھے ہمارے اس گرہ عرضی کا وہ پشت ہے ہمارے ہاں یہ رات ہے تو وہاں دن کا ہوگا بہت سے لاکھوں کے اندر لیکن یہ درمیان میں بلٹن ایج جی ویلز ایج جی ویلز کے جو فکشن رائٹر کی حیثیہ سائنٹیفک فکشن رائٹر وہ مشہور لیکن اس نے عام تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھیں ایک ہسٹری شارٹ ہسٹری او دی ورڈ ایک کنسائز حضور کے ذاتی کردار پر اس نے بڑے چھینٹے بلکہ بہت رقیق حملے بلکل اسی طرح جیسے سلمان دشتی نے کیے یا جیسے وہ رنگیلہ رسول جو مصنف تھا جس کو کہ غازی علم الدین شہید نے قطر کیا ہے اس طرح کی حملے کی حضور کی اور میں اس لیے بیان کر راؤں کی اسٹیبلش ہو جائے کہ عربی کی ایک کہاوت ہے اصل فضیلت اس کی ہوتی ہے کہ جس کا اقرار فضیلت کا اس کے دشمن بھی کرے دوستوں کو تو ظاہر بات ہے آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کو خیر ہی خیر آپ کے اندر دیکھے گا آپ کی کوئی مرائی اسے نظر نہیں آئے اور جو آپ کا دشمن ہے اسے آپ کیا کوئی خیر نظر نہیں آئے گا آپ کے عہد بھی نظر آئے گا لیکن اگر دشمن اقرار کرے گا نہیں سا اگرچہ میرا وہ دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں لیکن اس میں یہ خوبی ہے مال مہ کہ جس میں کسی شک ہو لیکن جائش نہیں اصل فضیلت وہ ہے جس کا اقرار دشمن کر تو میں نے اس لئے یہ اسٹیبلش کر گیا وہ دشمن ہے رقیق حملے کر رہا بلکہ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اس کی حباقت کے شاہکار کے طور پر اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت صدیجہ کی عظمت کا قائل ہے حضرت ابوبکر کی عظمت کا قائل ہے حضرت عمر کی عظمت کا قائل ہے لیکن کہتا یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا میں اس کا جملہ سنا رہا ہوں حضور کے بارے میں کہتا سمجھ میں نہیں آتا اتنے گھٹیا آدمی کے گرد اتنے عظیم لوگ کیسے جبا ہو گئے حالان کہ یہ بات تو اس سے پوشی جانی چاہیے کہ بے وقوف آدمی پھل تو درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے جب تم مان رہے ہو کہ خدیجہ اور عبو بکر اور عمر بڑی عظیم انسان بڑے عظیم عظمت کے اوپر فائز ہیں تو تمہیں ماننا چاہیے کہ یہ تو سجرہ تیبہ کے پھل ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ صلی اللہ شاہکار ہیں تو ان سے تو ان کی عظمت کو مانو لیکن یہ کہ بہرحال اس پہلو سے جیسا کہ وہ دشمک ہے لیکن قوٹیشن تھی لَا فضل لِعرَبِي عَلَى عَجْمِي وَلَا لِعَجْمِي عَلَى عَرَبِي وَلَا لِعْمَرَ عَلَى عَسْوَدَ وَلَا لِعْسْوَدَ عَلَى عَلَى إِلَّا بِالتَّقْوَى کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب فام پر کوئی فضیلت نہیں کسی سیاہ فام کو کسی سرخ اور سوید ونگت والے پر کوئی فضیلت نہیں یہ تقوی سے ہوتی ہے فضیلت ان چیزوں سے نہیں یہ قوٹ کر کے لکھتا ہے جملہ اس کا باپ کو سنا رہا وہ کہتا ہے اوہل دو دی سرمنز آف ہیومن ایکویلٹی فریٹرلیٹی اینڈ فریڈم یہ تین الفاظ انسانی مساوات انسانی اخوت انسانی مساوات تین چیزوں اور حریت انسانی حریت محمد سے پہلے بہت سے لوگوں رباس کہے پھر ذکر کرتا خاص طور پر حضرت مسیح کا حیسائی ہے مسیح ناصری علیہ صلاة والسلام ان کے ہاں بھی ہمیں ملتے بہت تو موجود ہیں لیکن اس حقیقت کا اعتراف کی بغیر جارہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ 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 بھولوں پر ایک انسانی معاشرہ تعمیر کر دکھا دیا باز کہنے میں کیا جاتا ہے باز کہیے انسانی اخوت کے آپ اپنے پروس سے بھی پروسی سے بھی ایسی محبت کیجئے جیسی اپنے آپ سے کرتے ہیں حضرت مسیح کا قول ہے تو تعلیمات تو تھی موائز تھے جیسی اپنے 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 محمد صلی اللہ علیہ 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 اور یہ تین الفاظ میں چاہوں گا درہ گرہ سے باندھ لیں اس لیے کہ ذکر بعد میں بھی شاید آئے بارال میں یہ تین گواہ ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان سے وہ عظمت جو بحثیت انسان یعنی حضور کی اور انسان کی حیثیت سے جتنی حیثیت ہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے تو سم ٹوٹل جو ہے وہ آپ کا جو کارنامہ حیات ہے اس کا اصل حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 22 برس کی جتو جہود میں تاریخ انسانی کا عظیم ترین جام ترین کم بھیر ترین انقلاب پر پڑھ اس اعتمار صدرہ میں چاہتا ہوں دو چار منٹ اس پہ بھی لگا لیں ہم کہ جن دو انقلابات کا بہت چرچہ ہے ہماری ہیومن ہسٹری میں اور یہ پچھلے کوئی دھائی سو برس کی بات ہے اس سے پہلے پوری دنیا میں ایک نظام تھا بادشاہ ہیں بادشاہ وں گیش کرتا یہ نظام یونیورسل تھا پوری دنیا میں تھا اس نظام سے جو انسان نے آزادی حاصل کی ہے وہ پہلا تھا انقلاب فرانس سوا دو سو برس ہو چکے اس کو دوسرا انقلاب آیا روس کا بول سو ایو نائن سیون تی ان دونوں میں دو دو اعتبارات سے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی تاکہ آپ اس کا سائیملٹینیس کنٹرانس انقلاب محمدی سے سمجھ سکیں صلی اللہ عنہ سل دیکھئے دونوں انقلاب جزوی تھے فرانس کا انقلاب سے صرف سیاسی دھانچہ بجنا پادشاہ ختم جمہوری اتابی مولچویک ریولیوشن سے صرف معاشی جناب بجنا مینز آف بس باقی نہ وہاں عقائد بدلے نہ یہاں عقائد بدلے نہ وہاں انفرادی صیرتیں بدلی نہ یہاں انفرادی صیرتیں بدلی معاشی دھانچہ وہی کرسٹین پہلے تھے وہی کرسٹین بعد میں رہے اور کوئی نظام میں تبدیلی نہیں آئے صرف ایک انقلاب فرانس میں ایکنومی اقتصادی وہ انقلاب روس میں اب اس کے تقابل میں دیکھئے محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم جو انقلاب پر پاک کیا یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ آپ بائی تروس کوپ لگا کر دیکھئے کوئی چیز ایسی رہ گئی جو نہ بدلی ہو عقائد نظریات خیالات بدل گئے ذاتی اخلاق صیرت و کردار بدل گئے شب و روز کے دھنگ اور انداز بدل گئے اور معاشرطی اقدار بدل گئی پورا اقتصادی دھانچہ بدل گیا پورا سیاسی دھانچہ بدل گیا انپڑ قوم کو دنیا کا علم بنا دیا علوم کا موجد بنا دیا کوئی شے ایسی نہیں رہ گئی جو سابق حال پر ہو حق شے بدل گیا اتنا جام انقلاب اتنا کمپیر انقلاب تاریخ انسانی میں کوئی اس کی نظیر موجود اچھا ایک دوسرے پہل اس نے دیکھئے انقلاب فرانس ہو یا انقلاب روس ہو اس کا فکر دینے والے نظریہ پیش کرنے والے دعوت دینے والے کچھ اور لوگ تھے والٹیئر اور روس جیسے مصنفین تھے ادھر مارکس انجلز نے مل کر کتاب لکھی تھی داس کپیٹال لیکن یہ نہ مارکس نہ انجلز نہ والٹیئر نہ روس یہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں لہذا نہ مارکس کے دریہ سے کہیں انقلاب آیا بلکہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے فرانس میں بیٹھ کر اور انگلستان میں بیٹھ وہاں نہیں تھے یہ قائد نہیں بن سکے ہیں میدان میں آکر قائد انقلاب نہیں بن سکے وہ مفقر ضرور تھے لیکن یہ کہ وہ قیادت نہیں کر سکے انقلاب عمل کی یہی وجہ ہے کہ فرانس کا ریولیوشن مشہور موبز کے ذریعے سے آیا وہ جن کی کوئی قیادت تھی نہیں لیڈرلیس موبز انہوں نے جو قتل کا کچھ تو خون کا بازار کرم کیا وہ تاریخ کے اندر وہ بہت اہم باب اس طرح روس میں ماب سکت کہ کوئی قیادت نہیں تھی تو مالشوی پر مالشوی پارٹی یا تھی کوئی شکر نہیں تھی لینن ان بی وہ ایکزائیل میں تھا ان وقت پر پہنچا ہے اس نے ہائیجیک کی ہے قیادت اور اس کے دریئے سرکلابر پر یہاں آپ دیکھئے ایک فرد باہد اپنی دابت کا آغاز کرتا فکر بھی وہی دے رہا ہے دائی بھی وہی ہے مربی بھی وہی ہے مزکی بھی وہی ہے پھر وہی شخصیت ہے جو بیدان میں آکر اکلیٹ کر رہی ہے اب بدر کے اندر قیادت فرما رہی ہے جنگ آزاب میں قیادت فرما رہی وہی شخصیت اور 22 برس میں وہی ایک آدمی جس نے ایک شخص کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا total revolution most profound revolution کم بھی ترین انقلاب برپا کر کے دنیا سے رقصت ہو کوئی مثال نہیں اس سے وہ عظمت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی وہ جاگر ہو کر سامنے آتی ہے اور یہ وہ عظمت ہے جس کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں ہم اندازہ کر سکتے ہیں اگرچہ افسوس کہ ہماری اپنی نگاہ اس پہلو پر نہیں گئی حضور کی اس عظمت کو ہمارے مصنفین میں سے کسی نے نمائع نہیں کیا لیکن یہ خاص انسان کی کہ آپ کی اصل عظمت کا اندازہ کر سکے وہاں تو یہ کہنا پڑے گا بادت خدا بذنگ تو یہ قصہ مختصر اور ظالم سنائے خاجہ بیزدان گزاشتے ہم نے بحثیت انسان حضور کی عظمت پر غور نہیں کیا وہ غیر مسلم ہے وہ آپ کو نبی تو نہیں بان رہے تہا ان کے نزدیک جو آپ کی عظمت آ رہی ہے سامنے وہ ایک انسان کی حصیت سے ایک قائد انقلاب کی حصیت سے عظیم ترین گمبیر ترین انقلاب برپا کرنے والی شخصیت کے اعتبار سے یہ حضور کی عظمت کا وہ پہلو ہے جسے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے مجاگر کرنے واضح کرنے کی اس کا اصل سبب میں بات میں بیان کروں گا البتہ یہ تھوڑا سا نقشہ میں چاہتا ہوں اگرچہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں کس پروسس سے حضور نے انقلاب پرپا کیا جیسا کہ آپ کو بتایا عزیان عبدیل صاحب نے میری پوری فلوسفی اف سیرا ایک آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ ایک مضمون ہے ہسٹری ایک ہے فلوسفی اف ہسٹری میں زمین و آسمان کیا فرق ہے ہسٹری میں تو حالات و واقعات آپ پڑھ لیں گی اس سن میں یہ ہوا فلان یہ ہوا فلان نے فلان کو شکست دے دی ابراہیم دودی کو اور بابا نے شکست دے دی پانی پت کی پہلی جنگ میں آپ وہ حاکم بکے بیٹھ کے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ گرا تو کیوں گرا کوئی ابرا تو کیوں ابرا کوئی تہذیب ختم ہوئی تو کیوں ہوئی اور کسی تہذیب کو اروج حاصل ہوا تو کیوں ہوا یہ کیوں کا معاملہ اسی طریقے سے ایک صیرت ہے آپ سنوار واقعات پہ پڑھتے چلے جائیے یہ صیرت ایک یہ کہ بیٹوین دی لائنز آپ پڑھیں کہ وہ عظیم انقلاب جو آپ نے برپا کیا صلی اللہ علیہ اس کا پروسس کیا تھی اس کی سٹیجز کیا تھی بلکہ ایک بات کتنا اشارہ کر دو دیکھنے والوں کو اس میں کچھ تضادات بھی نظر آتے چنانچہ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے اس دور کا جو سب سے بڑا فلسفی ہسٹری کا اس نے زہر میں بھجا ہوا ایک جملہ کہا ہے محمد فیل ایز پروفیٹ بٹ سکسیل ایز سٹیٹس مین یعنی ان کے سامنے نقصہ آتا ہے حضور کا تو مکی زندگی میں تو انہیں نظر آتا ہے واقعی ویسا ہی ہے جیسے حضرت مسیح کا تھا حضرت مسیح بھی سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں لوگوں کا تسکیہ کر رہے ہیں ان کے اخلاق کو بلند کر رہے ہیں اور اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کو بھی دعا دیتے ہیں یہ نقصہ محمد عربی کا مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا وہاں تو فیل ہو گئے ان کے کہنے کے مطابق جان بچا کر وہاں سے بھاگ نہ پڑا لیکن اب مدینے میں ایک نیا محمد سامنے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑا متبر ہے سیاستدان ہے سپے سالار ہے حکمران ہے وہ جب بڑی بڑی سلحے کرتا ہے تو کس قدر معاملہ فہمی کا اور دور اندیشی کا ثبوت دیتا ہے اب یہ ہے اس ایک جملے کی شرعہ ہے جو برطانوی پروفیسر ہے اور اس کی دو کتابیں حضور پر حضور کی صیرت پر اور وہی زہر ہے اس میں کہ یہ مکہ والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے ہمیں یہ مدینہ والا محمد اور ہے یہ دو محمد ہیں تو اس سائیملٹینیس کنٹراسٹ اس کو نمائع کرنے کے لیے ہائیلائٹ کرنے کے لیے دو علیہ جو کتاب مکہ محمد مدینہ اور اس محمد مدینہ میں صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس نے کوئی مدح کا اور تعریف کا کوئی لفظ انگریزی زبان کا چھوڑا نہیں ہے جو حضور کے لیے استعمال نہ کر دیا آپ کی معاملہ فہمی آپ کی دور اندیشی آپ کی منصوبہ بندی آپ کی انسان شناسی آپ کی موقع شناسی یہ تمام چیزیں اس کے لیے جتنے الفاظ نگریزی زبان میں ہو سکتے سپر لیٹی دگریز اسے استعمال کر دی نہایت موقع شناس نہایت انسان شناس نہایت مدبر بہت عظیم سیاستدان اور سٹیٹس مین بہت امدہ حاکم بہت امدہ جو ہے وہ بواہدے کرنے والا نگوشیئٹ کرنے والا بہت اعلی نگوشیئٹر یہ سارے استعمال کر لیکن کنٹراسٹ دکھایا ہے ہمارے ہاں اصل میں کیونکہ ہم نے ستھی طور پر دیکھا کہ بڑی تعریف حیلی کی اس نے محمد کی صلی اللہ علیہ سلام تو یہ سیرت کانفرنس شروع ہوئی تھی زیاؤ لخ صاحب کے دور میں مرکز سیرت اجلاس ہوتا تھا اسلام آباد میں پروینشل کانفرنس ہوتی تھی تو منگمری وارڈ کو باقیدہ بلایا گیا تھا کہ آ کر آپ تقریر کیجئے سیرت پر لیکن جو زہر گھلا ہو اس دنہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسی کلٹراس کو نمائیہ کرتے مکہ میں تو صورت یہ ہے کہ حضور کو گالی بھی دے کر جا رہا ہے تو آپ اس کو بھی دعا دے رہے مسلمانوں کو بھی حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹھکڑے اڑا دیے جائیں چاہے تمہیں انگاروں کے اوپر زندہ بھول دیا جائے تم کوئی ہاتھ نہیں کھاؤگے کوئی جوابی کارروائی نہیں کروگے کوجا یہ وہاں لڑو اب ان سے جو تم سے لڑتے اللہ کی راہ میں انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے نکالا وہاں کہا جا رہا عید کا جواب پتھر سے دو تیٹ فر تیٹ آو مجھ تضاد ہے کی بھائی تو تضاد ہے لیکن یہ تضاد ریزول کیسے ہوتا ہے در حقیقت ایک پروسس ہے ریولوشتری پروسس اس ریولوشتری پروسس میں ہر شہ اپنی جگہ پر صحیح نظر آئے کہ اس کی ایک سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں وہی ہونا چاہیے جو محمد اکیہ صلی اللہ علیہ سلم اور ایک سٹیج وہ آتی ہے جس میں وہی کچھ ہونا چاہیے جو محمد اکیہ جب تک یہ آپ کا انقلابی کردار ہمارے سامنے نہ کہ آپ کا حدف کیا تھا جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی اور تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے بندے کو محمد کو اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر الہدہ ہدایت ہمیش کے لیے الہدہ دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا کس لیے بھیجا تا کہ اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر گویا کہ ایک ریولیوشن نظام زندگی جو پری ایکزس کر رہا ہے پہلے سے موجود ہیں اسے اکھار کر پھینک دیں اور اللہ کا دین حق نحن نافذ کریں غالب کریں قائم کریں تو اسائنمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضور کو وہ حیرہ انقلاب کا عمل آپ کے حوالے کیا گیا اور کس اعتبار سے اس آیت پر غور درون کیجئے گا باقی جو نویر صاحب نے آپ کو آیت سنائی انہ ارسلنہ شاہدہ یہ الفاظ جو آپ دوسرے رسولوں کے لئے بھی مل جائیں تمام رسول مبشر تھے نظیر تھے دائل اللہ تھے اپنی اپنی جگہ وہ بھی چراغ ہدایت تھے یہ تمام چیزیں مشترک ہیں حضور میں اور سابقہ تمام انبیاء ورسل میں یہ آیت صرف محمد کے لئے آ رہی ہے اور تین ابھی کے لئے نہیں آئی عیسی کے لئے نہیں موسی کے لئے نہیں ابراہیم کے لئے نہیں علیہ صلی وآلہ تو معلوم ہوا کہ جس پیشل آپ کا ایک امتیازی بس ہے انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں وہ اس آیت کے حوالے سے کہ آپ کو احسائن کیا گیا ہے یہ جو کہ آپ پورے آتا اس اتنا کا ایک قداد مقی زندگی میں سامنے آتا سن چھے میں حضور نے صلح ہدیبیہ کی دب کر ان ایکویل ٹرنس پر کی قریش نے کہا دیکھئے ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آگے ہم واپس جس کو بعد میں ساری عمر وہ پشتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کی حضور سے جا پوچھ لیا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں فرما نہیں میں اللہ کے رسول ہوں اور ہم حق پر ہیں تو حضور نے مسکرا کر فرما کہ عمر میں وہی کر رہا جس کا مجھے رہے تھے اور لکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ قاتب کی حسیت سے تھے تو حضور نے ڈکٹیٹ کروایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے بابین تو سحیل بن عمر جو آیا تھا بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے صاحبی ہے لیکن اس وقت وہ وہاں سے آیا تھا کفار کا اور مشرقین مکہ کا نمائدہ بن تک یہ معاہدہ جو ہوتا ہے اس پر نیچے دونوں فریق کے دستخط ہوتے ہیں ہم دستخط کریں گے یہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ تو گویا کہ ہم نے آپ اللہ کا رسول مان لیا اگر اللہ کا رسول مان تو جھگڑا کیا ہے پھر تو ہمیں یہ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے پھر تو ہمیں آپ کی اطاعت کرنی کرتی ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لہذا یہاں لکھوائی یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے ماں پہ حضرت مسکرائے کوئی مسکرائٹ کا انداز تم مانو یا نا مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن علی مٹا دو یہ الفاظ رسول اللہ کے مٹا دو ابن عبداللہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ اور قریش کے ماں پہ حضرت علی نے کہا حضرت عمر پر تنز کرتے ہیں یا تانہ دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ حضور حضور نے فرمایا چاہ مجھے بتاؤ اور وہاں سے وہ الفاظ آپ نے اپنے انگوشے سے مٹا دی لکھ دو یہاں پر محمد عبداللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس درجے خون کھول رہا ہے صحابہ کا کہ حضور دمکر صلاح کیوں کر رہے لیکن جب وہ صلاح قریش کے نے امیہ وہ چل کر آیا ہے مدینے میں ترخواست کر رہا ہے یہ دوبارہ ہو جائے یہ صلاح ختم نہ کی جائے اس کی تجدید ہو جائے سفارش کروانے کے لئے ابو مکر کے پاس گئے وہ خاموش عمر کے پاس گئے وہ خاموش علی کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین انہوں کہا کہ تم یونی لیٹرلی دیتیر کر کے چلے جاؤ لیکن یہ کہ اب یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا حضور سے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ سفارش کروانے کے لئے اپنی بیٹی کے گھر گیا بیٹی کون ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو صفیان کی بیٹی ہے حضور کیوں سے بہت زیادہ لط پڑ گئی اور اس شراب کے نشے میں مرتد بھی ہو گیا اس نے عیسائیت اختیار کر لی تاکہ ان کا مذہب ہوگا ان کے ساتھ بھل مل کر رہو گا تو خون شراب پینے کو ملتی رہے گی زیادہ اب اس نے مرتد ہو گیا تو زشتہ پڑ گیا وہاں سے پھر حضور کے علم میں آیا کہ ابو سفیان کی بیٹی یہ منو میا کے خاندان کا بڑا فرد ہے تو وہ اب وہاں کوئی ایک طرح سے بیوہ ہو گئی تو آپ نے پیغام بھیجا اور نجاشی رحمت اللہ نے نکاح پڑھایا حضور کی طرف سے مہر بھی نجاشی نے ادا کیا پھر بعد جو معلوم ہے بڑے افسر ہوں وزیر ہوں ان تک اگر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے اندرون خانہ سے کوئی راستہ بن سکتا ہو تو اس سے بڑا راستہ کون سا ہوگا بیگمات کے ضریعت سے جو بات چاہے منوالے انہیں زوجہ میری اپنی بیٹی گھر میں بیٹھی جا کر ابھی بیٹھے نہیں تھے حضور کا بیشتر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے حضرت امہ حبیبہ فرماتے بجان ذرا ٹھہرئے اتنی دیر میں وہ بیشتر تیہ کر دیا اب یہ بہرحال قریش کا اور مکہ کا سردار مہت بڑا سیاست دار اس نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا یہ جو تم نے مجھے اس بستر بیٹھنے سے روکا تو کیا سبب ہے تم سمجھ یہ میرے شایان شان نہیں ہے یہ بستر اس لیے اس کو تیہ کر دیا یا میں اس شایان شان نہیں فرماتی ہیں حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابا جان آپ اس کے شایان شان نہیں یہ اللہ کے نبی کا بستر آپ مشرک ہیں نجس ہیں ناف اب بتائیے کچھ کہہ سکتا تھا وہ کہ مریف صفالش بھی کرو تو وہاں سے خاموش واپس آم لیکن یا حضور سلا نہیں کر رہے ایک وقت میں دب کر سلا کر رہے تو یہ در حقیقت یہ سارے جو بظاہر جو ظاہری تعدادات ہیں یہ نزول ہوتے ایک حدث ہے ایک منزل ہے وہاں تک جانا ہے اس کے راستے میں مختلف سٹیجز آتی ہیں ان سٹیجز کے اوپر حکمت عملی کے تحت راستے جو اطلاعات کیے جاتے اور ان سب تو اگر ان کی حکمت سمجھ نہیں ہو تو پوری اس جو کے اندر پیرو کر دیکھیں کہ کرنے کا کام کیا تھا کرنے کا کام تھا انقلاب پورے نظام کو بدلنا اس کی ایک جد و جہد محمد رسول اللہ نے کی اب میں اس کے صرف مختصر تری الفاظ میں وہ جد و جہد کیا تھی پہلا قدم ہمارے اللہ کی ذات پاک اس کی صفات کاملہ اس کی قدرت کاملہ اس کا علم کامل اس کی حکمت بالغہ اس سب کا یقین مرنے کے بعد یہ اٹھنے کا یقین ہو حشر و لشر کا حساب کتاب کا جزا و صدا کا جنت و روزہ کا یقین ہو وحی کا فرشتے کا کتاب وں کا اور خود آخری کتاب اور جو کہ تمام کتابوں کی محیمن بھی ہے محافظ بھی ہے جامع بھی ہے یقین ہو کہ اللہ کا کلام ہے یہ یقین جب تک نہیں ہے عقیدہ اور شئے ہے یقین اور شئے عقیدے کے ہوتے ہوئے آپ اس کے خلاف طرز عمل بھی اختیار کر سکتے جو ہمارا ہے عقیدہ بھی ہے اور سودی لین دین بھی ہے بینکوں سے کرزے لے کے آلی شان کھوٹیاں بنائی ہیں آلی شان بلڈگے بنائی سودی کرزہ اور اچھے حاجی صاحب ہیں نمازی ہیں کسی مسجد کے ہو سکتا ہے متولی بھی ہوں وہ سب وہ کام کر رہے انہیں وہ سودی کاروبار جو ہے وہ نظر نہیں آرہ کہ وہ حرام ہے اللہ کے خلاف ہلانے جنگ ہماری پوری معیشت اس کے اوپر ہے تو عقیدہ اور شہر ایمان ہو جائے پھر عمل تبدیل ہو جاتا پھر زندگی کا روح بدل جاتا پھر ویلیوز بدل جاتی اقدار بدل جاتی یہ جو بدل جانا ہے انسان کا اندر سے یہ ہے در حقیقت پہلا انقلاب افراد میں انقلاب پرپا کرنا ان کی سوچ میں ان کے نظریات میں ان کے افتار میں ان کی اقدار میں ان کے شب و روز کے انداز میں انقلاب پرپا ہو جائے یہ ہے سب سے بنیادی انقلاب اور اس کے لیے آلے کے طور پر استعمال کیا محمد قرآن مجید میں چار جگہ آیا لیکن چاروں جگہ پہلا کام کیا اللہ کی آیات پڑھ سنا رہے تعمت ہے تو انظار ہے تو قرآن کے دریے سے ہے تذکیر ہے فذکر بالقرآن میں یخاف وعید وہ قرآن کے دریے سے واض ہے تو قرآن کے دریے سے نصیحت ہے تو سینوں کے اندر جو روگ ہیں حب دنیا ہے حب مال ہے حب شورت ہے حب جا ہے یہ سارے روگ جو ہیں اندر کے ان کو دور کرنے والا تریاغ تو قرآن ہے جس کو علامہ اقبال نے بیچری رنداد میں کہا کہ جہاں در رفت جہاں دیگر شوت جہاں جہاں تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا اس کی سوچ بدل گئی اس کا نظر بدل گیا اس کے اخلاق بدل گئے یہ اندرونی شخصی انفراد انقلاب جو ہے یہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ پہلا تو یہ ہے کہ اس کی اپنی نگاہوں میں دنیا بدل گئی آپ دیکھئے آپ کا زادیہ نگاہ بدل پہلا قدم یہ تھا اور اس میں چاہتا ہوں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ آپ کے ذہن میں رہے چودہ قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُومِنُ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَقْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اے نبی بدل دعویٰ کر رہے کہ ہم ایمان لے آئے آپ ان کو بتا دیجئے اس مغالطے میں نہ رہنا تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہی حال ہمارا ہے ہوگا لاکھ میں کوئی ایک جس کے دل میں یقین والی بات موجود پھر اس کا ظہور اس کے عمل میں ہوگا اس کی زندگی میں ہوگا اس کے اخلاق میں ہوگا لیکن یہ کہ اکثر ہو بیشتر 999999 ہر لاکھ میں سے وہ یہ جن کا عقیدہ تو ہے ہم مانتے اللہ کو رسول کو آخرت کو قرآن کو کتاب کو چیخ ہے لیکن یقین جس کے لئے اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر اے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکوری یقین کی وہ قیفیت پیدا کی ہے ایک صحابی آیت پڑھتے ہیں ابو تلہا نام ہے انساری ہیں آتے حضور اللہ قرض مانتا ہے آپ فرمائے ہاں اللہ قرض مانتا ہے اچھا حضور میرا جو سب سے بڑا باغ ہے مدینے میں سب سے آنا ہے سب سے قیمتی ہے میں دیتا ہوں اللہ میرا قرض حسنہ قبول فرمائے حضور نے کہا ٹھیک قبول فرمائے اب گئے ہیں خوشی میں ناشتے ہوئے خوشی سے فرحا شادہ اب باغ میں داخل نہیں ہوئے باغ ہی میں کوئی اپنے لیے رہائش کے جگہ بھی بنا رکھی تھی بیوی بچے وہاں تھے باہر سے کہتے ہیں گھڑے ہو کر امی تلہا وہ ابو تلہا تھے وہ امی تلہا نکل آؤ باہر بچوں کو لے آؤ میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا اب یہ ہمارا نہیں یہ یقین کی بات یقین پیدا ہو جائے قضوہ بدر میں ایک صاحبی اپنے وہ دامن کے اندر خجوریں ڈالی ہوئی یا کھا رہے حضور کے پاس آکر پوچھتے حضور اگر میں اس وقت جنگ کرتا ہوا مارا جاؤ تو پھر میں جنت میں جاؤ گا ہاں جنت انہوں نے وہیں جو جھونی جھٹک وہ یقین اگر وہ یقین پیدا نہیں ہوتا سد سی سد لوگوں میں نہیں پیدا ہوا کرتا موتد بے تعداد میں ایسے لوگوں کے اندر یقین جب تک اس درجے کا نہیں آئے گا تو انقلاب اسلامی کا گویا کہ پہلا قدم ہی لنگ تھا نعرے لگاتے رہو جلسے کرتے رہو جروس نکالتے رہو جو بھی چاہو کر لو کوئی گولیاں بھی کھالو جیسے کہ نظام مصطفیٰ تحریک میں لوگوں نے گولیاں بھی کھالی لیکن اگر یہ کام پہلے نہیں ہوا ہے وہ ایمان اور یقین کی قیفیت کہ ایک صحابی سے حضور نے صبح کے وقت ایسے پوچھ انہوں نے کہا اسبحت مومن حقا یا رسول اللہ بڑا غیر معمولی جواب تھا اے اللہ کے رسول میں نے تو سچے مومن کی صبح کی ہے سچے مومن کی صبح اب حضور نے سوال کیا لیکن لشیئین صفت فما صفت و ایمان ہر شیئے کی صفت ہوتی علامت ہوتی ہے تم جو کہہ سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے تو کیا علامت ہے تمہارے ایمان کی انہوں نے ارز کیا کاننی انظر النار کاننی انظر الالجند میری کیفیت یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں دوزت کو بھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے اللہ کی بندگی اور اللہ کے لئے عمل کیا جائے اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے کم سے کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ایمان کی کیفیت مطلوب ہے ان لوگوں کے اندر کہ جو انقلاب اسلامی کا دائیہ لے کا اٹھے یہ کام تھا پہلا جو محمد عربی صلی اللہ نے کیا اور قرآن کے دریئے دوسرا کام کیا کیا منظم کرنا لسن انو بے حکم سنو اور مانو اور اس کی عادت پیدا کر لو آسان کام نہیں ہے انسان کے اندر نفس ہے میں کیوں اس کی بات مانو میں بھی صاحب اقل ہوں صاحب یہ آنا جو ہے انسان کو بہت سے معاملات کے اندر سرکشی برامادہ کر دیتی لہذا اس کی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی جس کو کہتے ہیں کہ ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے عادت کلٹیویٹ کر دی پڑتی ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سئی لیکن ہم اپنی تسلیم کی عادت بنائیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ابتدائی طور پر تو محمد کی سہت مار سے تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں نے جب آپ کو مان لیا اللہ کے رسول تو آپ کا حروق مجھے ماننا ہی ماننا ہے لیکن بعد میں چونکہ یہ کام ایک مرتبہ پھر ہونا ہے اور اس وقت کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا یہ جو ہمارا دور ہے جس کے بارے میں میں آپ سے ارز کروں گا وہ نظام دوبارہ دنیا میں آئے گا حضور کی پیشن گوئی ہے اور وہ کتاب چاہ یہاں آپ کو تقسیم ہوگا کتاب کیا صرف چار ورقے پر مشتمل ہے لیکن احادیث صحیحہ کے حوالے سے وہ پیشن گوئی ہیں اس میں درج ہیں کہ دنیا کے ساتھ میں کسی رسول کی قیادت میں تو نہیں ہوگا کہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کی بات مان رہے اب کس ذریعے سے ہوگا آپ نے اس دور کے لیے بھی رہنمائی اپنا اسوہ چھوڑا آپ نے بیعت کی لوگوں سے دی دیکھو لوگو مجھ سے اقرار کرو بیعت کرو یہ متفق روایت ہے بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود حضرت عبادہ ابن سامت سے رضی اللہ تعالی با یعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سمع وطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرح وعلا سرط علینا وعلا اللہ ناظر امر اہلہ وعلا نقول بالحق نما تن لا نخاف ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسان خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑ خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں نیو کمر کو نو وارد کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا کیسے ہو گیا نہیں ہم نہیں کہیں گے جو آپ جس کو مناسب سمجھئے آپ اہدہ دیں امیر بنائیں اور یہ کہ جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں تعامل کریں گے ان کا بھی کہنا مانیں گے حکم مانیں البتہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات جو ہماری رائے ہوگی کہ صحیح بات یہ ہے وہ پیش ضرور کر دیں گے البتہ یہ کہ اس کے بعد فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرے اگر شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے تو مانیں گے یہ آپ نے بیعت نہیں صحابہ کرام سے اور اس اور کئی کئی وقت کے فاقے تھے اور پیٹوں پر اپنے پتھر باندے ہوئے تھے اپنی چادروں سے کس کر کہ کمر دوری نہ ہو جائے اس وقت ان کی زبان پر ایک شیر تھا ایک تو یہ تھا اللہ ایش اور زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے اور حضور جواب دیتے فقفر الانسار ابل مہاجرہ تاہ اللہ انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے جو اس حال میں فاقے کے حال میں میرے حکم سے کدالیں چلا رہے ہیں اور یہ سنگ لاک زمین مدینہ کی کوئی کچھی زمین تو نہیں تھی پھاؤڑے چل رہے مہا پر ایسا بھی موقع آیا کہ ایک چٹان ایسی سخت آگئی کسی سے نہ ٹوٹی پھر بلاخر حضور آئے ہیں اور تین ضربے آم میں لگائی ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ چٹان ٹوٹی ہے لیکن بارال اس وقت بھی ایک اور شیر بھی تھا یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے ہم وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے جن کے دل میں وہ یقین کا نور پیدا ہو گیا انہیں جمع کیا افراد کے دریعے سے انطلاب نہیں آتا جمع چاہیے انہی آم اور حکم بھی خمسن حکم بھی دے کر گئے ہیں مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں وہ پانچ باتیں کیا ہیں جماعت کی زندگی اختیار کرو جماعت میں ڈھیلی ڈھالی نہیں کہ کوئی بجی میں آیا تو بات مان لی طبیعت کا موٹ نہیں تو نہیں بات مان لی نہیں وہ تو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے ہر ہاتھ میں فی نظام جماعت حدود نے بنایا صلی اللہ علیہ سلم تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ کا دوسرا بہت بہت اترام وہ عرب کہ جو ایک دوسرے کا کوئی کسی کو سردار ماننے وہ تیار نہیں جہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور جہاں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور جھگڑا شروع ہو گیا تو ختم ہونے میں نہیں آتا وہ جھگڑا چلتا ہے انہیں ایسا منظم کیا ایک انگریز سیاہ جو تھا وہ کہیں قاہرہ گیا ہوا تھا بصر میں سین کے لئے اور این وقت پہ جبکہ اثر کی نماز کا وقت تھا وہ جو وہاں کی جامعی مسجد اس کے مینار پہ چھڑ گیا اوپر سے اس نے دیکھا نیچے سین میں جماعت ہو رہی تھی جو نظم دیکھا اس نے ایک امام آگے کھڑا ہے اور کس طریقے سے یہ باجمات ادا ہو رہی ہے نماز جن کی عبادت میں اتنا نظم اور ڈسپلن ہے تو اُن کی پوری زندگی کے اندر کتنا نظم اور ڈسپلن ہوگا ایمان لے آیا اسی ایک بات سے یہ نظم اور ڈسپلن عبادت میں یہ عالم ہے امام سے غلطی بھی ہو جائیں آپ نیت نہیں توڑ سکتے لقمہ دے دیں ٹھیک ہے کہیں جو ہے آپ اشارہ بھی کر دیں سبحان اللہ کہہ کہ غلطی ہو گئی ہے وہ اشلا کرنے تو نہیں کرتا تو نہیں پھر بھی آپ اس کی جماعت چھوڑ کر جا نہیں سکتے آپ نیت توڑ کر نکل نہیں سکتے وہ جماعت کی نماز پوری کرنی ہوگی اس کے ساتھ ہاں اس کے بعد کہیے سب یہ غلطی ہوئی آپ نے تین رکعتیں پڑھیں چار چوتی پڑھی نہیں اس کے بعد نماز دورال نہیں جائے گی لیکن این حالت نماز میں آپ نیت نہیں توڑ سکتے آپ اسی امام کی امامت کے اندر نماز پوری کریں یہ سارا جو نظم ہمیں دیا ہے اور یہ آپ دیکھ دیکھئے کہ اس نظم کا سب سے بڑا ظہور ہوا سولہ غنیبت تک کشور کشاہی ہم سے تو محمد بیعت لے چکے ایک دن پہلے تو بیعت کی ہے بیعت الموت ہم سب موت کے لئے تیار ہیں پھر ہم کیوں دم کر سلا کریں سب کا خون کھول رہا ہے لیکن چونکہ عادی ہو چکے تھے کہ حضور کا حکم ماننا ہے ہر حال میں ماننا بیعت کرتے ہیں جو بھی آپ کا فرمان ہے اس کو تصریف کرنا ہے نہاد خاموس ہے دل کی حالت کا صحیح اندادہ اس وقت ہوا جب وہ کنکلوڈ ہو گئی ساری عبارت بھی ہو گئی اب اس کے بعد حضور نے کہا اچھا مسلمان اٹھو احرام مان کر آئے عمرے کا یہی احرام کھول دو قربانی جو ساتھ لے کر آئیت جانور یہی قربانی پیش کر دو حضور نے فرمایا اٹھو کوئی نہیں اٹھا دوسری مرتبہ فرمایا اٹھو بھئی میں کہہ رہا ہوں احرام کھول دو قربانی پیش کر تو پھر کوئی نہیں اٹھا تیسری مرتبہ گیا پھر کوئی نہیں اٹھا اس پر حضور ذرا دلگیر ہو کر کچھ رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے وہاں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا اس سفر میں ساتھ تھے انہیں بتایا کہ تین دفعہ مسلمانوں سے کہا کوٹی نہیں رہا انہوں نے ایک مشورہ دیا اس سے احساسات اور جذبات سے وہ واقف ہوتا کہ کوئی نہیں ہو تو حضرت امی سلمہ نے مشورہ دیا حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہ باپ اپنا احرام کھول دے اور اپنی قربانی دے باہر گئے آپ نے کھول دیا اور قربان اب سب اٹھتے نتیجہ کیا نکلا کہ اصل میں وہی سوچ رہے تھے حضور ہمارا کوئی امتحان تو نہیں لے رہے کہ عمرے کا احرام باندھ کر پھر بغیر عمرہ کیا وہ احرام کھول دے یہ تو ان کے عرب کی روایت گویا کہ بلکل ان کے لئے ناقابل تصمور بات تھی اور جسے ہم کہتے حالت منتظرہ شاید غلطی ہو جاتی ہے غزوہ اہد میں 35 صحابہ سے غلطی ہو گئی 700 صحابہ میں 35 کتنے ہوئے 5 فیصد 5 فیصد صحابہ کی غلطی کا نتیجہ اللہ نے سزا دی ستر صحابہ شہید ہوئے 35 سے دونے معاملہ کیا تھا حضور نے ایک درے پر پچاس تیر انداز مقرر کر دی تھے کہ دیکھو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پشت پر سے دشمن آ کر ہم پر حملہ کرے سامنے فوج ہے ہماری پشت پر یہ درہ ہے اس پہاڑ کے اندر کہیں ادھر سے آ کر حملہ ہو جائے تو پھر تو یہ کہ دو چکیوں کے پاٹ جو ہیں اس کے درمیان آ جائے کہہ دیا کچھ بھی ہو جائے چاہے تم دیکھو کہ شکست ہو گئی ہے ہم سب قتل ہو گئے شہید ہو گئے اور ہمارے جو ہیں یہ پرندے جو ہوتے ہیں مردار خور پرندے آ کر ہمارا گوشت تھا رہے ہیں تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہوا کیا اللہ نے فتح دے دی فتح ہوئی دشمن کے پتب اکھڑ گئے وہ بھاگنے لگا اب سب لوگ ان کے پیچھے ان کا تعاقب بھی کر رہے ہیں مال کریمت بھی جمع کر ادھر جو پچاس تھے حضرت جبیر ابن مطرم ان کے اوپر سرکلدہ تھے ان کے کمانڈر تھے لوکل کمانڈر یہاں ایک اختلاف ہو گیا چلو اب تو کہ نہیں حضور نے کہا یہاں سے مت ہلنا نہیں حضور نے تو کہا اگر شکست بھی ہو جائے سب مارے جاتے بھی نہ ہلنا اب تو فتح ہو گئی ہے یہ صورتح حضور کا قول تو کور نہیں کرتا لیکن انہوں نے پھر بھی کہا نہیں تمہیں یہی رہنا ہے نہیں میں انہوں نے کیا نہیں اور حضور کے حکم کی خلاف برزی کی نہیں حضور کے حکم کی تو تعویل کر لی کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں فرمایا تھا یہاں فتح ہو گئی ہے لہذا حضور کا قول اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا لیکن جتنی آپ کی اطاعت لازم تھی اتنی لوکل کمانڈر کی اطاعت میں تو لازم تھی حضور کی حدیث ہے جس نے میری اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ حضرت جبیل ابن مطعم کی نافرمانی کی ہے پینتیس نے اس طرح ان ڈائریکل گویا کی نبی کی نافرمانی ہو گئی ڈائریکل نہیں تھی انہوں نے تو تعویر کر لی تھی لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو پانسہ پلٹا ہے عارضی طور پر شکست ہو گئی حضور بھی مجروح ہوئے دلدان مبارک شہید ہوئے تلوار کا بار پڑا ہے چہرے کے اوپر رخصار کی ہڈی کو توڑتا ہوا جبرے میں سے دو دانتوں کو وہاں سے توڑتا ہوا شہید کرتا ہوا اور خون کا فوارہ چھوٹا اور آپ پر اتنا خون گیا ہے آپ کا پورا چہرہ رنگین ہو گیا اتنا خون گیا کہ آپ کچھ مدھوشی اور بے ہوشی کی کیفیت میں نیچے بیٹھ گئے لہذا خبر اڑ گئی کہ محمد تو قتل ہو گئے شہید ہو گئے معاد اللہ تو یہ کیفیت سب کیوں ہوئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضرت حمزہ شہید ہو گئے محمد عمیر شہید ہو گئے کیسے کیسے ایک ایک جو ہے لاکھوں کے برابر ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی جانے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت محمد عمیر رضی اللہ تعالی ان کی دو قبریں علیدہ ہیں آپ کو معلوم باقی ستر جو ہے اٹھ سٹ جو ہے ان کی ایک اجتماعی قبر ہے دامن عہد میں حضرت حمزہ اور حضرت مصہ بن عمیر یہ علیدہ قبر ہے تو ان کا معاملہ کیا تھا اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم ہمیں کوئی الزام نہیں دے سکتے اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب کہ تم دشمن کو کاٹ رہے تھے گادر مولی کی طرح اللہ کے حکم سے اللہ نے فتح دی ہاں جب تم سے تین غلطیاں تم نے کی تم نظم میں ڈھیلے پڑ گئے تم نے سم اطاع کے نظم کی خلاف بردی کی تم نے آپس میں اختلاف کیا اور وہ جو چیز تم پسند ہے محبوب ہے عام لوگوں کے نظیق مال میرے نظیق فتح تم فتح مہبوب ہے تو فتح جب آ گئی تو تم ڈھیلے پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ آئندہ کے لئے تمہیں سبق ہو جائے کہ ڈسیپلن کی کتنی اہمیت ہے نظم کی کتنی اہمیت ہے یہ دوسرا کارنامہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جب تک اس کے عقص والی جماعت نہیں ہوگی جس میں اسی نوع کا ڈسیپلن موجود ہو جو اسی بیعت کی بنیاد پر ہو اگرچہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے جو ہم نے کیا ہے ہم نے اسی حدیث کو تنظیم اسلامی کے جو اہد نامہ وفاقت ہے اس میں جو پھر تیسرا حصہ جس کا ذکر کرنا تھے زین العبدین صاحب پہلے حصے میں تو اللہ تعالی سے کلمہ شہادت ہے استغفار ہے قوبہ ہے دوسرے حصے میں اللہ سے اہد ہے تیسرے میں پھر امیر تنظیم اسلامی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے وہاں ہم نے لفظ کا اضافہ کر دیا میں آپ سے معیت کرتا ہوں کہ آپ کا ہر حکم سنوں گا اور اتعاد کروں گا بشرتے کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی حکم شریعت کے دائرے سے باہر ہوئی نہیں سکتا آپ کا کوئی حکم غلط ہوئی نہیں سکتا لہذا وہاں تو مطلق ہے جو حکم آپ جنگے ہم مانے گی لیکن آپ کے بعد ابو بکر کا بھی یہ مقام نہیں تھا کہ جو حکم دو گے مانے حضرت ابو بکر نے یہ کہا تھا جب خلافت کا بیعت ہو گئی پھر جو آپ نے سرمن دیا واس کہا ختمہ دیا اس پر یہ لوگو جب تک میں سیدھا چلوں تم پر میری اطاعت فرص ہے اور میں ٹیڑھا ہو جاؤ تو سیدھا کرنا تمہارا فرص ظاہر بات محمد رسول اللہ کے چیڑے ہونے کا کچھ سوال ہی نہیں تھا سوال تو ابو بکر کے بیئے بھی نہیں ہے لیکن بہرحال غیر نبی سے خطا ہو سکتی ہے خطا اجتحادی ہو سکتی ہے لہذا وہاں معاملہ جو ہے انہوں نے ساتھ کا حضرت عمر کا تو یہ عالم ہے ایک دفعہ مزلمان جمعہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں صحیح راستے پر چلا ہوں تو کیا کروں گے نسمہ و انوتی ہم سنیں گے اور اتاعت کریں گے اچھا اگر میں تمہیں کوئی میں ٹیڑھا راستہ چلنے لگوں تو کیا کروگے ایک بدو کھڑا ہو گیا اس نے میان میں سے تلوار کھیچی ہم اس سے درست کر دیں کہ تمہیں اے عمر اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شعور ادا کیا کہ میرے پیچھے چلنے والے کوئی اندھے بہرے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں جو آنکھیں کھول کر چل رہے ہیں کہ جب تک میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلوں گا یہ میری اطاعت کریں جب میں منحرف ہوں گا تو یہ مجھے سیدھا کرنے کے لئے اٹھ کرے ہوں تو بہرحال یہ نظم جماعت ہے جو محمد عربی صلی اللہ سنت کیا تیسرا کام تس کیا پاک کرتا اور یہ اصل میں ایمان کا منطق ہی نتیجہ ہے اور وہ بھی قرآن کے ذریعے جانا چاہیے تو شیر اقبال کا آپ کو سنا چکا ہوں تمہارے اندر اتر جائے گا قرآن تو تمہارے اندر انقلاب آ جائے چوتھی چیز بارہ برس تک بکے میں یہ حکم تھا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کوئی تشدد ہو زبانی کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے کوئی گالی تے کوئی برا بھلا کہے یا جسمانی تشدد ہو پرسیکیوشن ہو ٹارچر ہو جو بھی ہو سبر سے برداشت کرو جوابی کارروائی کی اجازت نہیں جس کو آپ کہتے ہیں ملٹری کی اسطلاح میں آرڈر آف دی 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 آف محمد صلی اللہ علیہ سلم بارہ برس تک حکم یہ تھا چاہے کچھ ہو جائے حضرت خباب سے کہا گیا اتارو کرتا اتار دیا دہکتے ہوئے انگارے زمین پہ بچھا دی لیٹ گئے اب وہ پیٹھ کی کھال جلی چربی پگلی اسی سے انگارے ٹھنڈے ہوئے اگر اجازت ہوتی دیسپریٹ آدمی دو چار کو مار کر بڑھتا بلی حقیر سا جانور چھوٹی سی بلی وہ بھی آپ کسی کارنر میں اسے اگر کر لے اسے معلوم ہو جائے کہ آئی ایب کارنر میرے لیے نکلنے کا راستہ ہوئی آپ پر حملہ کر دے کیا وہ جان ہے لنی سی لیکن یہ کہ دیسپریٹ ہو جائے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا لیکن اجازت نہیں کفو اے دی اکم اپنے ہاتھ بنے رکھو کوئی جوابی کارنر روائی نہیں ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دی جائیں ابھی نہیں مسلحہ کے انقلابی جد و جہود انقلابی جد و جہود کی مسلحہ کا تقادہ یہ ہے کہ ابھی سبر کرو کیوں یہ بڑی گہری بات تو سمجھ لیجئے ہوتا کیا ہے ہر معاشرے میں اکثریت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سائلٹ میجوریٹی وہ سائلٹ میجوریٹی اندھی پہری نہیں ہوتی لیکن خاموش ہوتی اس میں جرت نہیں ہوتی وہ دیکھتے تو ہیں کہ یہ ابو جہل نے ظلم کیا ہے بول نہیں سکتے ہیں ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا آسان کام تو نہیں وہ دیکھ رہے کہ یہ ابو لہم نے غلط حرکت کی لیکن روک تو نہیں سکتے اس کو وہ بادشاہ ہے وہ تو وزیر خزانہ ہے اس مملکت کا وزیر خزانہ تھا لہذا سائلٹ میجوریٹی لیکن وہ دیکھتی ہے سنتی ہے بول نہیں سکتی جنر نہیں ہمت نہیں اب جو بھی تشند ہو رہا تھا مسلمانوں پر یہ سائلن میجوریٹی دیکھ رہی تھی یہ آج کیا ہوا یہ امیہ ابن خلف نے بلال کے گلے میں گردل میں رسی ڈالی چھوکروں کے حوالے کر دیا جو مردہ لاش ناش جو جواب ملا کچھ نہیں کیا بس وہ یہ کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے نصر آپ بتائیے کیا اس کا اثر ہوگا سننے والے پر کیا اثر پڑے گا آج کیا ہوا بھائی وہ دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر اور خباب تو دنگی پیٹ لٹا دیا گئے کیا کیا تھا بھئی اس نے کچھ نہیں بس وہ اللہ کی توحید کا قائل اس سے کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو رفتہ رفتہ اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ ہو جاتے وائلنٹ ابھی تو تھے ہی مٹھی بھر وائلنٹ ہو جاتے تو گویا کہ ایک آنے واحد میں کچھل دیے جاتے جب وہ کو جوابی کارروائی نہیں کر رہے تو ان کے خلاف کوئی بڑا کنم اٹھانے کا اخلاقی جواز نہیں ہے جب وہ کوئی کارروائی کر نہیں رہے جواب نہیں دے رہے وہ کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے تو اب اس کے لیے کہاں سے اخلاقی جواب لائیں کہ ان کے اوپر حملہ کر دیں آخری تو وہ پرسنل جو ہے انڈیویجیل لیول پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے لیکن اس پوری جماعت کے خلاف اجتماعی جو کنیش کے طرف سے نہیں ہو رہا اس کو میں کہتا وقت خریدنا پڑتا ہے انقلابی جماعت جو ہے اسے ٹائم چاہیے تاکہ اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنی تربیت کے ذریعے سے اپنی تنظیم کے ذریعے سے قوت فراہم کرے اور اپنا یہ بیس جو ہے قوت کا اس کو بڑھاتا کنا جائے اگر یہ فوری طور پر وائلنٹ ہو جائے تو کوئی جل دیے جائیں گے اور جب اس طرح کا ٹورچر ہوتا ہے اور کوئی جوابی کار روائی نہیں ہوتی تو سائلنٹ مجورٹی ہے اس کی جو ہمدربیاں ہیں وہ اس انقلابی جواعت کے ساتھ پر رہی یہ لوگ تو کوئی غلط کام نہیں کرتے یہ گالی کا جواب دعاوں سے دے رہے یہ اینٹ ماری جائے تو پھول پیش کرتے یہ لوگ جو ہیں تو مختلف قسم کے لوگ ہیں تو جو دلوں کو فتح کرنے وہی فاتح جو مانا اس سائلنٹ مجورٹی کے دل فتح کر رہے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ واللہ زین معاہ یہ چار اتنا بات ہیں جو حضور نے مکہ کے بارہ مرس میں کی دعوت ایمان بذریہ قرآن لیکن ایمان یقین والا صرف عقیدے والا نہیں اقرار باللسان والا نہیں تنظیم بذریہ بیعت تذکیہ قرآن کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اقیم صلاة عن ذکری اس ذکر کے ذریعے سے تذکیہ پھر نمبر چار صبر محض نو ریٹیلییشن نو ریزنگ افینڈس اپنے ذاتی تحفظ اور دفاع بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس سے وہ قوت فراہم ہوئی اور وہ جماعت فراہم ہوئی ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک بیس ہتا کر دیا یہاں سے اب اپنا افنسیب لانچ کریں جو کفر کے اور شرق کے جو امام ہیں جو مکہ میں بیٹھے ہوئے اے مسلمان وہ سے نکال جہاں سے انہوں نے کبھی تمہیں نکال تھا وہاں سے انہوں نے نکال یہ متولی نہیں ہے یہ تو اس کی عزت کو بٹا لگانے والے یہ تو توحید کے لئے گھر بنایا تھا ان کے باپ دو میں پہلا وہ گھر خدا ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاسمہ ہمارا لہذا مدینہ میں آکھا جسے میں نے کہا تھا کہ یہ فلائٹ کہتے فلائٹ تو مدینہ یعنی فرار تھا یہ گویا کہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگے تھے یہ ایک بیس آلٹرنیٹ بیس کی طرح جہاں سے اپنا افنسیب لانچ کرے یہ تھی ہجرت یہ فرار نہیں تھا یہ جا کر مدینہ کے نخلستان میں اور تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لئے مدینہ نہیں گئے تھے بلکہ وہاں سے تیاری کر کے اور دشمن پر کفر کے اڈے پر اور کفر کے ائمہ پر آخری کاری وار کرنے کے لئے درات اپنیوڈ مدینہ مدینہ میں استحقام پیدا کرنے کے لئے ایک کام کیا کیا مسجد نبی کی تعمیر اب یہ گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے پارلیمنٹ بھی ہے دار الندوہ بھی ہے دار البشورہ بھی ہے دار الغیافہ بھی ہے بہمان آرہے تو ٹھہر رہے ہیں نگوسیشنز ہو رہی ہیں تو یہاں ہو رہی ہیں اور یہ نماز کی جگہ بھی ہے یہ تعلیمگاہ بھی ہے یہ خانقہ بھی نمبر دو انساری اور مہاجر ایک بھائی بھائی بنا دیا گئے تاکہ مضبوط ہو جائے یہ امت انٹرنلی سٹرونگ ہو جائے یہ دو طبقے علیدہ علیدہ نہ رہ جائیں علیدہ علیدہ ہوں گے تو کسی جو ہے وہ دو برتل کھڑکتے ہیں اور ہو آپ نے سرح کی اور وہ میساق مدینہ جو بہت مشہور کر دیا گیا آج کل غلط طور پر وہ اصل میں تھا جائنٹ دیفنس آف مدینہ مدینہ کا دفاع کریں گے مل کر کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو یہ پانچوں قبیل آس اور صدرت اور ادھر سے وہ تین قبیل یہود کے یہ مل کر دفاع کریں تو قریف کی ساری جو اقتصادی زندگی تھی اس کا دار و بدار تھا تجارت پر قافلے جاتے تھے شام کی طرف گرمیوں میں شام کی طرف سردیوں میں یمن کی طرف ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہی نہیں تھا یہ قابے کے متولی تھے قابے میں تمام قبیلوں کے مت رکھے ہوئے ہیں گویا کہ سب قبیلوں کے خدا جو ہیں وہ یرغمالی ہیں قریف کے ہاتھ میں اگر کسی قبیلے نے کئی حملہ کر دیا قریف کے قافلے پر تو وہ ان کا موت اٹھا کر روازے پھیک دیں گے قابے سے لہذا ان کے کاروان جو ہوتے تھے ان کو کوئی پوائنٹ حاصل ہو گیا تھا قریف سارا مشرقی ممالک سے سامان آ کر یمن کی مدرگاہ پر اترتا تھا سارا یورپ سے سامان تجارت آ کر شام کے ساحل پر اترتا تھا یہ شام کے ساحل سے اور چونکہ دہر سویز تو تھی نہیں یہ جو راستہ ہو سکتا تھا نہ بھی وہ جو افریقہ کے نیچے سے ہو کر آنے والا راستہ آئی تو واسکوڑی گاما نے تلاش کیا چودہ سویز اٹھانوے ایسوی میں اب یہ جو ایسوی سٹریٹ تھی وہ اس راستے سے ہوتی تھی کہ یمن اور شام کے درمیان قریش تکافنے جا رہے ہیں یہاں سے سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کے یہ آٹھ مہمات ہیں کہ جو بدر سے پہلے جو عام طور پر سیرت کی کتابیں جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں ان میں ان کو چھپا دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے علامہ شبلی نے بھی بڑی زیادتی کی ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے انگریز کے دمانے میں غلبہ تھا پوری دنیا میں یورپ کا اور پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کی افثانوں سے یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا یہ تو محمد نے جنگ کی تو ہم نے کہا نہیں نہیں صاحب جنگ نے مدور نے نہیں کی مدور نے کے لیے کفر کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے یہ آپ کا فرض منصبی ہے لہذا آپ نے آغاز کیا ہے حجرت کے بعد آپ نے آٹھ مہیمے بھیجی چار میں خود بھی گئے چار غضوات ہیں غضوہ بدر سے پہلے چار سرائعہ ہیں سریعہ اس کو کہتے جس میں حضور شریک نہ ہوں آپ نے کوئی دستہ بھیج دیا کوئی چھوٹی فوج بھیج دی تو چار سرائعہ چار غضوات غضوہ بدر سے پہلے ساتھویں مہینے سے شروع ہو گیا تھا معاملہ حجرت کے بعد ساتھویں مہینے سے اور یہ جو ہے غضوہ بدر سے پہلے پہلے آٹھ مہینے یہ ہے جس کے کے حلیف تھے اب وہ محمد کے حلیف ہو گئے یا وہ نیوٹرل ہو گئے انہوں نے کہا صاحب ہم نیوٹرل رہیں گے غیر جانبدار رہیں گے نہ قریش بھی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف دونوں حالتوں میں نتیجہ کیا نکلا جدید اسطلاع استعمال کر رہا ہوں کہ زون آف پولیٹیکل انفلونس آف قریش دیکری دی قریش کا جو پولیٹیکل انفلونس کا زون تھا درا یاد کر دی جئے اب تو وہ گولڈ وار مر گئی ختم ہو گئی جب یہ دو بڑے بڑے سپر پاور دنیا میں بیٹھی تھی ہر ایک نے اپنا دائرہ ایسر بنا رکھا تھا ہم امریکہ کے زون آف انفلونس میں تھے بھارت رسیہ کے زون آف انفلونس میں تھا دونوں سپر پاور کے اپنے زون آف انفلونس تھے تو یہ سارا علاقہ قریش کے تابع تھا اب کیا ہو رہا ہے کچھ قوائل نے حضور سے حلیفی کا معایدہ کر لیا کچھ لوگ نیوٹرل ہو گئے تو قریش کا سیاسی دائرہ اثر رسوق تھا وہ کم ہو رہا ہے اور حضور کا بڑھ رہا ہے یہ دو کام ہے ایک 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 ایسولیشن پولیٹیکل ایسولیشن قریش جو ان آٹھ مہموں کے نتیجے میں یہ دو مقاصل حضور میں حاصل کیے اب زچ ہو کر پریشان ہو بلکہ یوں کہ یہ تنگ آمد بجنگ آمد تب وہ ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا ہے اس کو میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ دیکھئے مکہ حرم کی سرزمین تھی وہاں خوریزی کرنا پسندیدہ نہیں تھا تو جیسے آپ سانپ کو بل سے نکالتے ہیں پھر اس کا سر کچھ دے تو یہ قرین کو وہاں سے نکالا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہزار کا جو نسکر لے کر سانپ جو ہے وہ مکہ سے چلا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر خضوے بطر ہوا اور حضور صلی اللہ کی چھ سال تک یہ جنگ جاری رہی افس بھی آئے ڈاؤنز بھی آئے بدر میں ستر قرشی سردار مارے گئے ستر اسیر بنا لیے گئے اہد میں وہ جو غلطی پیتیس نے کی اس کے ویسے ستر صحابہ شہید ہو گئے افس ان ڈاؤنز آئے نا غضوے آساب تو پھر حضور نے فائنل اقدام کیا دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ اب آپ نے ایڈوانس کیا مکہ کی طرف اور مکہ والے جان چکے تھے اب ہماری وہ حیثیت نہیں اب محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا تقریبا سمجھ بلڈ لیس بلڈ کیا ورنہ یہ کہ ابو سفیان تو پہلے ایمان لے آئے تھے باہر آکر بکے سے وہ ایمان کا آپ نے اعلان کر دیا اور حضور نے ابو سفیان ہی کے گھر کو دار الامن قرار دے جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داقل ہو جائے گا جو خان کعبہ میں آ جائے گا اسے آمان ہے سب کو آمان اور آپ نے پھر جب فاتح کی حیثیت سے پھر جب خطبہ دیا ہے جب وہ قریش کھڑے تھے دشمن جنہوں نے کتنے حملے کیے تھے جن میں وہ ہند بھی تھی ابو سفیان کی بیوی جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا جب حضرت حمدہ تمہارے ساتھ اب کیا سلوک کروں جب آپ دیا انہوں نے قریم نپن قریم آپ تو خود بہت نیک اور شریف انسان ہیں اور ایک بڑے ہی شریف قریم نفس انسان کے بیٹے ہیں یہ گویا کہ سب سے بڑی خوشام دانہ چاپ لو سانہ جو بھی کہیں جو سب سے بڑی حسن مد و سلام انہوں نے کر دی عربوں کے روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا میں تمہیں ناسیر بنا رہا ہوں نہ تمہیں جو ہے اب وہ غلام بنا کر صحابہ میں غلاموں کی حصے تقسیم کر رہا ہوں جنرل امنیسٹی کا اعلان معافی آئے معافی کا اعلان یہاں پر آ کر گویا کہ محمد رسول اللہ کی انقلابی جدو جہود کامل ہو گئی اگرچہ جسے کہتے ہیں باپنگ آپ آپ پریشن کسی ملک کی اندر بڑا اپیبل ہو بڑی طاقت کا سر اتنا جا سکے پھر بھی کہیں کئی پاکٹس ہوتے ریزیسٹنس کے تو پاکٹس آف ریزیسٹنس کو ساف کرنا یہ پھر ایک سال میں ہوا ہے قائف کا محاصرہ ہوا ہنین کی جنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ اس کے بعد سن نو ہجری میں اعلان کر دیا گیا کہ مشرقین عرب کے لئے کوئی اپشن نہیں ہے یا وہ ایمان لے آئے سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات وہاں حضرت علی نے پڑھ کا سنا دی حضور کے ذات نمائندے کی حیثیت سے کہ اب تمہیں ان مہینوں کی صرف محلت ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ یا قد اندر دی تو پورا قوم چند لوگ بھاگے الباطل ان الباطل اکانت ہوقا اب اس سے اندادہ کیجئے یہ ہے وہ عظیم کارنامہ اور ہر انقلاب کا یہ تو میں نے چھے سٹنپ گنوا دی چار تھے مکہ میں دعوت تسکیہ تنظیم اور سبر محض دو آگے مدینے میں ایک ہے ایکٹیو ریزسٹنس چیلنج کرنا باطل کو چھے مہینوں میں نکلو اس مکہ کی امانگاہ سے آؤ مدین اور اس کے بعد شہ سال جو ہیں وارم کنفلٹ کا یہ آخری فیس تھا لیکن یہ کہ کسی بھی ریولیوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک ملک کے اندر محدود نہیں رہتا انقلاب فرانس جو جمہوریت کا آغاز ہوا موجود ہوتا ہے اس پروسس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا سلا ہدیبیہ کے بعد آپ نے خطوط لکھے دعوت نام بھیجے آپ نے ہرکل کو بھیجا اور جو کسرا تھا ایران کا اس کو بھیجا مقاوقہ سے مصر کو بھیجا نجاشی جو حبشا کا تھا اس کو بھیجا امیر بہرین کو بھیجا ان سب کو خطوط بھیجے اس کے نتیجے میں غضوہ موتا ہوا اور پھر غضوہ تبو یہ حضور کی زندگی کا آخری سفر تھا گویا کے انٹرنیشنل فیز اسلامی انقلاب کا اس کا بھی آغاز حضور میں خود فرما دیا لیکن پھر وہ خلافت راشتہ میں عملاً اس کی توصیح ہوئی ہے تین فوجیں نکلی ہیں ایک عراق سے ہو کر ایران کی طرف اور پھر ترکستان کی طرف دریائے جی ہوں تک پہنچ گیا دوسرا شام سے ہو کر اور پھر یہ سیرائے سینہ سے ہو کر مصر اور وہ ہوتا ہوتا شمالی افریقہ پر کراس کرتا ہوا وہ یہ گویا کے صد تھی اس سے آگے جانا نہیں تھا یہ ساری فتوحات کل چوبیس برس پر ہوگی اس لیے کہ حضرت ابو مکر حضرت عمر حضرت عثمان نظری اللہ تعالی نم تین خلفاء کے دور خلافت میں یہ ساری فتوحات ہوگی حضرت علی کے دور میں بدقسمتی سے یہودی عبداللہ ابن سبا کی سادش کے نتیجے میں وہ جو اختلاف ہوا شیعان علی شیعان عثمان اور پھر خانہ جنگی ہوئی جنگ جمل جنگ سفین پھر جنگ نہلوان ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا اور وہ تھا خوارج کا جنہوں نے حضرت علی کو بھی کافر ترات دیا بارال یہ ہماری داستان کا بڑا ذلناک باب ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس انٹرنل سیبوٹاج کے نتیجے میں وہ جو کافل توفان کے طرح بڑھ رہے تھے وہ رکھ گئے اس کا جو موشن ہے وہ ٹوٹ گیا ایک لاکھ مسلمان تیروں اور اپنے ہی تیروں اور تلواروں سے فتر دس ہزار ایک رات میں جنگ جمل اور چوہتر ہزار ایک جنگ میں جنگ سرفین میں چار یا چھے ہزار پھر نہروان میں تقویب بن ایک لاکھ اس سے وہ قوت کم ہو گئی وہ آگے ایڈوانس ہو گئی بہرحال امیر معاویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے پیش تک بھی ہوئی پھر یہ کہ دور بنو عمیہ بنو عباس میں بھی کچھ ہوئی اصل میں پھر وہ نویت بدل گئی تھی اب وہ خلافت راشدہ نہیں رہی اب وہ ملوک یہ تھا اس حوالے سے جو آخری حصہ ہے میری گفتمو کا وہ یہ ہے دیکھئے نوٹ کیجئے یہ جو آپ کو چار وڑکہ ملے گا اس لوگ چاہتے ہیں اپنی مو کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو مجھا دیں اللہ تو اپنے نور کا اطمام فرما کر رہے گا چاہے ان کافروں کو کتنا ہی نا پسند ہو وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الحدہ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے ان سے پورے ان آیتوں کو دیکھئے دوسری طرح قرآن کہتا کہ حضور کو بھیجا گیا ہے پوری عالم انسانیت کے لئے یہ مضمون تین دفعہ آیا سورہ توبہ میں سورہ فتح میں تین مرتبہ اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ کل عالم انسانی کے لئے آپ بھیجے گئے ہیں اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نو انسانی کے لئے مشیر اور نجید بنا کر ان دونوں چیزوں کو جوڑیے سغرا کمرہ تو کیا نتیجہ نکلتا ہے حضور کی بیشت کا مقصد بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین دین حق اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نمائ عرب میں غالب کر دیا جب تک یہ نہیں ہوتا حضور کا مقصد بیست ابھی کامل نہیں ہوا کسی کو اقمال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے دیکھئے ایک نور توحید کا اتمام یہ ہے کہ آپ کے کمرے میں آپ نے دو سو گوٹ کا بلب لگا دیا اس کمرے میں تو اتمام ہو گیا نور کا ایک اتمام کی سہت بار سے نور خدا وندی مکمل ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ حدایت مکمل ہو گئی کتاب مکمل ہو گئی سریعت مکمل ہو گئی یہ تو ہو گئے لیکن ابھی تو جزیرہ نمائع عرب تک ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ سلم ابھی تو آپ نے بھیجا آپ کو پوری دنیا کے لیے یہ کام حضور نے اپنے خطبہ حجت الویدہ میں امت کے حوالے کر دیا سوال کیا میں پہنچا دیا کے نہیں اور تمام مجمع نے بیق دبان کہا ہم کہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق نصیحت ادا کر دیا اور آپ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کا حق اٹھا کر پھر آپ نے کہا اللہ تو بھی گوار اللہ ہم شد اللہ ہم شد اللہ ہم شد اس کے بعد آپ نے خوربہ دے کو مسلمان اب یہ تمہارے ذمہ آگیا فَلْيُبلغِ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب تمہارے ذمہ ہے پہنچاؤ اس کو جو بھی یہاں ہیں ان کے ذمہ ہیں ان سب کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں دنیا میں اس وقت جو انسان تھے وہ بھی آگئے اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی آگئے اب یہ تبلیغ بھی مسلمان کے ذمہ امت کے ذمہ اور حضور کے مقصد بے صد کی اس درجے میں تکنیل نبوت ہے جبکہ میں خود تمہارے ماں بین ہوں دوسرا دور خلافت اللہ من حاج نبوت نبوت کے نقصے قدم پر خلافت تیسرا دور بادشاہ ظالم بادشاہ چوتھا دور غلامی والی بادشاہ پہلی بادشاہ تو تھی بنو امیہ بنو عباس مغل ہوں ترک ہوں مسلمان تو تھے حصر الدین محمود جیسے بھی تھے ان میں جو ہے اورنزیو عالمگیر جیسے بھی تھے وہ بھی تھا جس نے شراب کے ایک پیالے اور دو کباب کے اپنی حکومت اپنی بیوی کے حوالے کرتی تھی پھر وہ دور آیا ہماری ملکہ کون تھی ملکہ وکٹوریا ملکہ عالیہ معظمہ وکٹوریا جس کے شان میں یہ لمبے القابات جو ہے وہ غلام احمد تالیہ نہیں استعمال کرتا تھا اس کی چاپلوسی اور اس کی خشابت کے لئے یہ ملکہ وکٹوریا اور ہم کوئی کہیں پر ہسپانیہ کا غلام ہو گیا کوئی اتالیہ کا اٹری کا غلام ہو گیا کوئی جو ہے فرانس کے غلام ہو گئے وہ دور تھا کلونیل رول آپ نے فرمایا یہ دور بھی ختم ہوگا اگرچہ براہ راست کلونیل رول جو تھا استعمال وہ ختم ہو چکا ہے لیکن حقیقت میں اب انہوں نے ایک مالیاتی استعمال کے شکنجے میں جکڑ لیا ہمیں قرضوں کا شکنجہ ہے آئی ایم 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 ان کی مرضی کے اٹھانی پڑی پوری قوم کو بڑا ایک جو ہے ولولا ہو گیا تھا بڑا جو سو خروش پیدا ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا خود کہہ دیا حکومت ہے کہ ہمارا بال بال تو قرضوں میں جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو ہم کیسے کوئی کام قدم اٹھا سکتے یہ حقیقت کیوں آئی کہ وہ مالیاتی استعمار اس نے ہمیں جکڑ لیا لیکن حضور نے خبر دی ہے یہ بھی ایک وقت آئے گا ختم ہوگا اور پھر دوبارہ وہ دور آئے گا خلافت اللہ بن حاج نبو کا کہ وہ دور جو ہے وہ آ کر رہے گا پانچ دور اور یوں سمجھ یہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ دور اب زیادہ زیادہ دس پندرہ بیس سال ہے اس کے بعد یقیناً وہ دور دنیا میں آ جائے اب اس کے لیے میں اپنے دلائی کیا رکھتا ہوں وہ میں بیان نہیں کر سکتا وقت نہیں لیکن یہ احادیث ابن احادیث اس میں دی ہیں جس سے معلوم ہوتا کہ اب جو مال جنوباً پھیلے گا شرط غرباً پھیلے گا اور پھیل کر کل قرعہ ارزی کو جو ہے وہ اپنے آغوش میں لے لے گا آغوش رحمت اس لیے کہ اللہ کا دین اور خلافت اللہ من حاج نبوہ یہ تو آن حضور کی رحمت العالمینی کا سب سے بڑا مذر ہے مذر اتم ہے اس کے لیے ہیں اب ان کے بارے میں تو کچھ شک و شبہ ہوتا ہی نہیں سلط کے اعتبار سے اتنی مصبوط مسلم شریف کی روایت ہے انس عبانا رضی اللہ عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان اللہ توالی الار حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے کل زمین کو لپیٹ کر سکیڑ کر مجھے دکھا دیا فرائت و مرشار کہا و مغار بہا میں نے اس زمین کے اس قرآن عرضی کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے سارے مغرب بھی دیکھ لیے اب یہ اللہ نے کیسے زکھایا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ہم نہیں جان سکتے اللہ کے پاس حضور محمد کو ہمیں کے اول دکھا دی اور آپ نے سارے مشریق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے فرمایا کان کھول کر سن لو میری امت کی حکومت تمام علاقوں پر قائم ہو رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیئے گئے ایک اور حضیت کا نقشہ لامہ اقمال نے کھینچا اپنے اشعار میں وہ آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور سلمت رات کی سماب پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود آج تو گردنے اکڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کو تیار نہیں سجدہ کرنے کو تیار نہیں مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے باقی پوری دلیا کی گردنے تو اکڑی ہوئی ہے ہم خود حاکم ہیں یہ تو پاپولر سوورنٹی کا دور ہے ہم حاکم ہیں جو چاہیں قانون بنائیں لیکن فرمایات نہیں وہ وقت آئے پھر جو ہے وہ خاک پر آتی ہے زمین پر آتی گئی تو خاک حرم سے اس پیشانی کی دوبارہ آشنائی دوبارہ محبت شروع ہو جائے گی کہ انسان اس کو پسند کریں گے کہ اللہ سجدہ کرے اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آسکتا نہیں میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغم توحید سے میں نے یہاں ترمیم کی ہے یہاں پہ انوان جو بنایا ہے کل جہاں معمور ہوگا نغم توحید سے پورا عالم انسانیت پورا کل ارزی نغم توحید سے گون لٹھے اگر کسی کو شک ہے تو گویا کہ اسے محمد کی نبوت اور رسالت میں شک ہے یہ پیشنگوئی کسی نجومی کی نہیں ہے آپ راستر ڈیمس کی پیشنگوئی اٹھا کر پھینک دیں آپ کسی اور کی پیشنگوئی ہو چاہے کوئی اور امارے بھی وہ ایک نور ولی شایل مشہور ہیں جن کی پیشنگوئیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ تو پیشنگوئیاں محمد عربی کی ہیں وہ صادق المصدو آپ سچے ہیں اور آپ کی صداقن پر اللہ خود روا ہے آپ نے پیشنگوئی فرمائی ہے تو یہ تو ہوگا دوبارہ نظام خلافت علام حاج نبوہ دنیا میں قائم ہوگا اور کل روح ارضی کے اوپر پھیل جائے گا تبی حضور کا مقصد بیشت مکمل ہوگا اور دوسری طرف تو وہ مقصد بیشت محمد بتمام و کمال پورا ہوگا جب کل روح عالم پر اور کل عالم انسانیت پر اللہ کا دن غالب ہو جائے نظام خلاف اللہ بن حاج نبو و قائم ہو جائے یہ ہونا ہے اس میں تو کسی شک پر شبے کی گنجائش نے البتہ اگلا قدم کیا ہے شروع کہاں سے ہوگا ویسے تو ہر مسلمان کا فرض ہے جہاں ہے وہاں اس کے لئے کوشش کریں عرب میں ہے تو عرب میں کوشش کریں کہ وہاں سے شروع ہو مصر میں مصر گولیوں سے اڑائے جا چکے ایف آئی ایس کی تحریک جو تھی الجرائر میں کتنے لوگوں نے جانے دیتی ہزار لوگوں نے جانے دیتی ہزار ہزار لوگوں نے افغانستان میں اسلامی جہاد کے نام پر یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں ان فائٹنگ ہوگے یہ پس میں لڑ پڑے لیکن یہ سارا غلغلہ جو پوری دنیا میں ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جزبہ ہے جوش ہے اصل میں جو کمی ہارے یہ وہ یہ ہے کہ منحاج محمد ہی لوگوں کے ساتھ نہیں زمانے کے جو چلتے ہوئی چیزیں ہیں الیکشن کے دریہ سے کوشش کر لو ہمارے بھی پچاس برس مزر گئے سن اکی آون سے جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لیتی تلی آئی جی یو آئی ہے جی یو پی ہے جو اور جماعتیں ہیں اگر کوئی بات ہے ان کی نیت سے تو ہمیں کوئی شک نہیں انہوں نے اسلام کے لیے کیا اپنے لیے یہی سمجھا کہ یہی ہیں اور ان کی بس کے اوپر آپ نے بم فیل دیا یہ تو صحیح طائقہ نہیں یہ محمد رسول اللہ کا من حاج تو نہیں من حاج محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ جیسے کہ ابھی بتایا کہ حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا تھا جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشیم کی حیثیت سے تو جو خطبہ دیا چاہ اس میں یہ الفاظ تھے اب دو دور حضور نے فرمایا حدیث جو میں نے آپ کو سنائی خلافت علام ان حاج نبوت کے دو دور ایک حضور کے فورا بعد اور ایک قیامت سے متصل القبر دو دور آنے ہے نا وہ آخری دور وہ پہلا دور فرمایا اسی طور سے آئے گا وجود میں جس طریقے سے پہلا دور آیا اس کے لئے جو جد و جہود ہوئی تھی اس کے لئے جو منحج انقلاب محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس طریقے کار پر کام ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں اسی بات کو پھر حضرت امام مالک جو امام دار الحجرت کہلاتے ہیں امام مدینہ حضرت امام مالک انہوں نے فرمایا لَنْ يَسْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّهَ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوْلُحَ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہر جیس نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے کی ہوئی تو ہمارا کام کیا ہے جو مسلمان جہاں ہے اگر وہ اپنے آپ کو واقعی سچا امت ہی سمجھتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ سلام وہ اپنا فرض این سمجھے کہ حضور کے مقصد بیشت کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی وقت کرے انہ صلاتی ونسوکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین البتہ عملا کہاں سے ہوگا دائر بات ہے ایک جگہ سے ہوگا پوری دنیا میں حضور کے دست مبارک سے نہیں ہو سکا تو آج کیسے ہو جائے گا حضور کے ذریعے بھی ایک ملک میں انقلاب آیا پھر بعد میں پھلا یہی اب ہوگا پہلے کسی ایک خطہ ارضی میں آئے گا اس کے لیے میں صرف انڈیکیشن دے سکتا یہ دونوں انشاءاللہ ایک ہوں گے بلکر ایک ہوں گے میری یہ تجریز قائم ہے کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں کانفیڈریشن ہونا چاہیے طالبان کے افغانستان میں اور پاکستان یہ ایک بلکر ایک ملک بنے پہلے کانفیڈریشن ہو اس کے بعد سیلٹریشن بھی ہو سکتی ہے قدم تو اٹھے کوئی یہاں سے وہ خلافت کے نظام دوبارہ شروع ہوگا اس کی وجہ کیا ہے چار صدیوں سے ہندوستان ہی میں مجددین اللہ نے اٹھائے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجدد ایک ہزار مرس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز ہوں امام ابو حنیفہ امام شافع امام مالک امام احمد ابن حنبل شیخ عبدالقادر جیلانی امام ابن تیمیہ امام غزانی کہاں پیدا ہوئے سب کیسا مجدد وہاں پیدا ہو رہے لیکن گیارویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرحمدی مجدد الفسانی ہندوستان میں بارویں صدی کا مجدد اعظم شاہ علی اللہ دہلوی ہندوستان میں تیروی صدی کا مجدد اعظم سید احمد مریلوی ہندوستان میں چولویں صدی کے دیرے نظریک جو مجدد آدم تھے وہ شیخ الہند تھے مولانا محمود حسن جنہیں انگریز نے جرفتار کر کے مالٹا میں رکھا ہے ہندوستان میں نہیں رکھا اسیر مالٹا مشہور ہیں وہ مجاہد حریت کیوں رکھا اتنی دور اقبال کا ایک شیر ہے جو نقصہ کھینجتا ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیل کی اونچی اونچی دیواروں سے باہر بھی شیخ الہند کا جو سانس ہے ان کا تنفس جو ہے اس کے اثرات باہر آ جائیں اور ایک آگ لگ جائے وہ ریشوی روبال کی تحقیق جو شروع کی تھی یہ دوسری بات ہے اللہ کی مرسی جیسے بہت سے انبیاء جو ہیں ان کے جو بھی جو پلانس تھے دنیا بھی اعتبار سے نہیں پورے ہو سکے ایسے ان کا بھی نہیں ہو سکا لیکن چودویں سری کے مجدد آدم میرے نزدیک شیخ الہند پھر جتنی عظیم شخصیتیں مزید چودویں سری میں پیدا ہوئی ہیں ہندوستان میں علامہ اقبال جیسا مفکر مولانا مودودی جیسا مصنف مولانا علیات جیسا مبلغ پوری دنیا میں مجھے دکھا دیجئے تو آخر کوئی تو حکمت ہے نہ اللہ کی اس مرسیت میں اس کی لمبی سکیم ہوتی ہے تجبیر ہوتی ہے یدبر الامرہ بن السماعی لالارد سم یارو جو علیہ فی یوم کانا نفتارہ الف سنت مماتہ الدون ہزار سال کا اللہ کا ایک دن ہے منصوبہ بندی ہزار سال کی ہوتی ہے تو ہم تو اب پدری صدی میں آگئے ہیں نا تو گویا کہ الف سانی کی چار صدیاں ختم ہو گئیں پانچ سدی میں ہیں تو انشاءاللہ یہاں تھے اور جتنا بڑا اسلامی جہاد جو ہوا ہے ظاہر بات ہے دیکھئے افغانوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لئے تو آزادی کا جہاد تھا جہاد حریت تھا ٹھیک ہے سودانی جو وہاں آئے تھے وہ کہہ کے لئے آئے تھے مصری جو آئے تھے وہ کہہ کے لئے آئے تھے الجزائری جو آئے تھے وہ کہہ کے لئے آئے تھے سعودی عرب کا نوجوان اپنے ہاں کے سارے عید چھوڑ کر جو آ کر شہید ہو رہا ہے افغانستان میں وہ کہہ کے لئے آیا تھا پاکستان سے کتنے لوگ ہیں جہاں میں سعادت نوش کر لیا افغانستان میں وہ کہہ کے لئے گئے تھے وہاں افغانستان کی آدادی کے لیے گئے تھے یا اللہ کے کلمے کی بذر برندی کے لیے گئے تھے جتنا خون خاص طور پر افغانستان جنگ کے دوران ان لوگوں کا جو خالصت ان اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے گئے ہیں وہاں آخر یہ جنگ لائے گا نا رنگ لائے گا کی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد تو یہ پاکستان جو چار سدیوں کا جو مجددین کی وراثت علمی ہے اس کا امین ہے اس کا وارش ہے اور یہ افغانستان جس نے اتنے بڑے پیمانے پر جانے دینے کی جو ہے اس تاریخ کے اندر مثال قائم کر دی ہے امید یہ ہے کہ یہیں سے ہوا اشارے بھی ہیں حضور کے حضور کے دو حدیثیں جو ہے وہ اسی کتابچے میں موجود ہیں ایک میں آپ نے فرمایا یخرجو ناسم من المشرق یعنی سلطان حضرت مہدی کا ایک تصور ہے اہل تشیع کا کہ جو بارہ سو برس پہلے جو ان کے بارویں امام تھے وہ روپوس ہو گئے اور وہ ابھی تک روپوس ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے امام غائب جو ہیں وہ امام حاضر ہوں گے تو پھر جو ہے انقلاب آئے گا ہمارا تصور کیا ہے نہیں وہ جیسے مجددین اور آئے ایک مجدد ہوں گے پیدا ہوں گے اور وہ لیکن البتہ یہ کہ وہ ہوں گے جو عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کرے گا عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے گا یہ ہمارے ہاں بھی ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت جب بھی وہ آئیں گے جدد کی حیثیت سے آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گے کیسا کہ ہمیں معلوم ہے عرب قوم بحثیتیں مجموعی خاص طور پر سعودی اور یہ عمارات والے یہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے یہ قوم کھوکھلی ہو چکے ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے سات سو برس پہلے اللہ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معذول کر دیا قرآن مجید ہی میں اللہ نے کہہ دیا تھا دیکھو اگر تم ہمارے دین کو پیٹ دکھاؤ گے عیاشیوں میں پڑ جاؤ گے اور اگر تم نے دنیاوی عیاشیاں جو ہیں وہ محل بنائے اور عیاشیاں کی جیسے اور دنیا کے محلات ہوتے ہیں ویسے ہی محل تم نے بنا لیے کوہِ قاف کی ساری پریہاں لاکر وہاں پہ قریدوں کی شکل میں فوجوں کی فوجیں جو ہیں بلپن پنا لیے اور رخص و سرود اور شراب نوشی کے بانار گرم کر دیئے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئے بارہ سو اٹھاون میں سقوط ہوا بغداد کا ناتاریوں کے ہاتھوں آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اسے محل سے کھیج کر بہت لائے اور ایک اونٹ کی خال کے اندر لپیٹ کر زمین پہ ڈالا اور پھر گھوڑوں کے سمو تلے کو چل لے وہ آخری تھا معاملہ عربوں کا اخترار ختم ہو اس کے بعد وہی تاتاری جن کے ہاتھوں یہ کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے اللہ نے انہیں اسلام کی توفیض دے دی ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈہ دے دی ترکان تیموری آگئے ہندوستان میں ترکان سفی ترکان سلجوقی ترکان عثمانی نے خلافت بھی ان کے ہاتھ چلی گئی عظیم ترین مملکت قائم کی دی گریٹ آٹومان امپار تو یہ صورتحال تو گویا کہ مسلمانوں کی امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے لے کر اللہ نے ترکوں کو دے دی یہ ایک دفعہ تو واقعہ جو ہے پیدا ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں بھی عربوں سے چھینہ کروسیڈرز جو آئے تھے سلیبی یروش سلم جو انہوں نے چھینہ مسلمانوں سے اٹھاسی برس تک سلیبیوں کا قبضہ رہا تس سو ننانوے عیسوی سے لے کر اور گیارہ سو ستاسی عیسوی تک ایٹی ایٹ لانگ ایرز عیسائیوں کا قبضہ رہا واپس کس نے لیا عربوں میں دمخم نہیں تھا واپس لینے والے کون تھے سلاح الدین ایوبی کرد کرد خون تھا جس نے واپس لیا عرب نہیں لے سے آج پھر وہ یروشنہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا اب یہودیوں کا قبضہ ہے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں سکس ڈیز مور میں کس نے دیا یہ کھویا کس نے عربوں نے کھویا یہ جنگ کس کے ماہ بہن تھی ایک طرف مصر تھا ایک طرف مردن تھا ایک طرف شام تھا اور ایک طرف اسرائیل تھا انہوں نے کھویا لیکن یہ عرب اسے واپس نہیں لے سکتے حضور کی دوسری حدیث یہ ہے یخرجو ناسم من خوراسان یخرجو من خوراسان رایات و سود لا یردہا شایل